بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سم الحمدللہ سم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرسول اللہ اللذی ہوا خاتم النبیین ورحمت للعالمین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد ابتداء میں ہی سب حضرات لبائے پڑھیں گے میں پڑھاتا ہوں لبائے پڑھیں گے لبائے پڑھیں گے اللہ ہم لبائے پڑھیں گے لبائے پڑھیں گے لاشریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک حضرات گرامی معزز و بکرم دینِ بھائیو اور قابلِ احترام دینِ بہنو آپ کو بہت بہت مبارک کس چیز پر جواب اللہ کا اہم ترین فریضہ ادا کرنے کی اب تیاری کر رہے ہیں اتنا اہم ترین فریضہ جس کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَلِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کی طرف سے بندوں پر لازم ہے حج البائیتی کہ بیت اللہ کا حج کریں وَلِ اللَّهِ 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 اللہ کے طرف سے لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں وَسَاتھ مِن قید لگائی جو جا سکے مَنِ اسْتَطَعِ لِهِ سَبِيْلَا ہر ایک مسلمان پر لازم نہیں ہے جو جا سکتا ہو تو اس پر لازم ہے وہ جائے اللہ نے لازم کیا اور اب اگر کسی شخص نے لازم ہونے کے بعد پھر حج نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جس کو اللہ نے حج کرنے کی غصت عطا کی تھی اور رکاوٹ کوئی نہیں تھی پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے گا کہ نسرانی مرے گا یہ حدیث میں اتنا سخت اور پھر انعام کتنا بڑا ہے اللہ کے نبی نیاری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمع ہے بخاری شریف میں حدیث ہے مَنْ حَجَّ جس نے حج کیا وَلَمْ يَرْفُسَ نَيَّ والا گُنَا کیا وَلَمْ يَخْسُقْ نَيَّ والا گُنَا کیا دوں کی قسم ہیں مَنْ حَجََّ يَمْ إِنسَانًاً حَجْكُور وَلَمْ يَرْفُسْ نَكُرُنْ يُقِّسَمْ گونَا وَلَمْ يَخْسُقْ نَكُرُنْ دُئِمْ قِسَمْ گونَا وَلَمْ يَخْسُقْ رَاجَعَ وہ واپس آئے گا اسی طرح جس دن جس طرح سے آج ہی ماہ کے پیر سے دنیا میں آئے سنچت ایج دنیا مزاہ بخالی سے بھی حدیث اتنا بڑا انعام اس کے معنی ہے کہ حج کے ذریعے سے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں سوائے ایک کے سوگاگر کیسے ان کا مالی حق ہے وہ مالی ہوں باقی تمام دو حدیثیں میں نے سنائی ایک آیت آیت میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اللہ کا فریضہ ہے اللہ کے طرف سے لازمی آڈر ہے کہ ایمان وارے حج کرنے کے لئے آئیں من استطاع الی سبیلہ جو وہاں پہنچ سکتا ہو جس کے بعد اتنی مالی گجائش ہو کیونکہ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا اور یہ فرض ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی نہیں آیا پیسہ بھی تھا سہج بھی تھی رکاوٹ کوئی نہیں تھی پھر بھی نہیں آیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے گا کہ نہ سانی مرے گا اللہ تعالی بچائے اور جب نکلے گا جب جائے گا تو انا اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے من حج جس نے حج کیا والا میارفوس نہ رچس کیا والا میفسک نہ فس کیا ایسے زکر سمالو گنا گناہوں کی خسمیں ہیں ابھی ایکسپرینٹ کرو گا راجعہ وہ واپس آئے گا اسی طرح جس طرح سے آج ہی ماں کے پیٹسے دنیا میں آیا ہے جو دو قسم گناہ ہیں جن کا میں نے بتایا تو میں تھوڑا سے اس کو واضح کر دیتا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظہ فرمائے کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتے ہیں جمنا محرم تختنہ رفز نہ یہ والا گناہ کرے گا اس میں آنکھوں کا گناہ بھی ہوتا ہے خیالات کا گناہ بھی ہوتا ہے ملنے جننے کا گناہ بھی ہوتا ہے باتوں کا گناہ بھی ہوتا ہے لیکن مرد اور عورت کے بیجے اتشنہ رس تو جس نے حج کے دوران یہ والا گناہ نہیں کیا وَلَمْ يَفْسُقْ اور اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہوتے ہیں لڑائی کرنا کسی کا مال جائے کرنا کسی کو دھوکہ دینا قیمت کرنا وغیرہ نہیں یہ والا گناہ نہیں ہوگنا تو راجعہ واپس آئے گا اس حال میں آج ہی ماں کے پیٹسے آئے اتنا بڑا انام لہذا آپ تمام کو بہت مبارک میرے مہترم بھائیو اسلامی تاریخ میں بے شمار انسان ایسے گزرے ہیں جن کے پاس وسائل بھی پیسہ بھی رکاوٹ کوئی نہیں دینداری بھی شوق بھی برہج نصیب نہیں ہو آج بھی ہیں بے شمار انسان ایسے ہیں جو دنیا بھر کی سفر کرتے ہیں تیارتی سفر تعلیم کا سفر جاب کا سفر بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ گھومتے ہیں لیکن حج نصیب نہیں اللہ میں اگبال سے سب لوگ واقف ہیں حج نصیب نہیں ہوا جشت نے لندن میں پڑھا جشت نے جنوری میں مخوض آرہ جوشت فلسطین گیا مصر گئے شام کے سفر کیے پلان بھی بنایا گیا آپ کو یہی سے ہم مکہ مدینہ لے جائیں گے ان نے کہا نہیں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں تو مستقل سفر کر کے آؤں گا میں زمن میں نہیں جاؤں گا یعنی بہت سو ہم کام کھتا رہا ہے جب ایری محض کا سیدھ میں یہ غلطی میں نہیں کروں گا میں ڈائریکٹ ہوں گا سیدھ اس کے لئے اور تو سب کوئی کام بجرے سے نہیں ہوں گا وہ ڈائریکٹ پلان بنانے کے لئے باپس آئے تو چلے گئے دنیا سے تو ہر نصیب نہیں ہو اور شوق اتنا تھا کہ پوری شائری کی ہے مجھے شائری نہیں سنانی آپ کو اس وقت لیکن اقبال نے شائری میں کیا کا کہا ہے میں سفر مدینہ ہوں میں مکہ جا رہا ہوں مجھے یہ ہوا وغیرہ تو شائری میں تو سفر حج کیا لیکن فیزیکل ہی نہیں کر سکے مغل بادشاہوں میں بہت زیادہ دیندار بادشاہ گزرے ہیں سلطان اور انزیب عالمگیر اور وہ کشمیر بھی آئے لائر مغلوں کے دور میں آئے اس کے زمانے میں بھی جانب مسجد سنگر جل گئی تھی تو اس نے کہا اطلاع گئی کہ جناب سنگر جانب مسجد جل گئی تو انہیں کہا وہ جو درمیان میں چنار تھے وہ ہیں یا وہ بھی جل گئے تو اطلاع دی گئے جناب چنار بچے ہیں تو اس نے کہا پھر کوئی پروانی مسجد میں بنا سکتا ان چنار میں پیدا نہیں کر سکتا دیندار جس نے کوئی شک نہیں لیکن حج نصیب نہیں چار سو سال تک مغلوں نے حکومت کی کوئی کبھی نئے حج کر سکے یا کشمیر کے حکمرانوں میں سلطان زیادہ اللہ عامدین بڑشاہ پچاس سال اس نے حکومت کی ہے آپ سارے پڑھلی کے حضرات ہیں ہم سے زیادہ وہ آپ کا سبجٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے لیکن آپ تمام پڑھے لکھے اور آہائی تعلیمی آفتہ لوگ ہیں تو آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں میں تو اسے ریفرنج دے رہا ہوں کہ کشمیر کے شاہمیری دور حکومت میں جو بڑے بڑے چند بادشاہ گودھ رہے ہیں اس میں سلطان علاودین سلطان کتب الدین سلطان زیادہ اللہ عامدین بڑشاہ سلطان سکدر شاہ سلطان زیادہ اللہ عامدین بڑشاہ پچاس سال جس شخص نے حکومت کی ہے حج نصیب نہیں ہو حالانکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ دیندار بھی تھے نماز بھی پاکتے تھے اور بہت ساری دینی چیزیں تھی لیکن مقدر نہیں تھے آج بھی دنیا میں بے شمار ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شوق بھی ہے وسائل بھی ہیں دعائیں بھی ہیں لیکن نہ جانے کیا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے اس ایسی صورتحال میں آپ کو مقرر سے کر رہا مقرر کیا آپ نے ارادہ کیا ہے اور ایک فریضہ ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس سے ہٹ کر ایک اور چیزیں ہیں دنیا میں کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہوگا جس کو اس بات کا شوق نہ ہو کہ ایک مرتبہ میں اس کو دیکھو ایمان کا لازمی تقضی ہے شوق جناب اور بکہ اور مدینہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ایمان والا نہیں جو ایمان سے محروم ہیں وہ بھی تمانہ کرتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں بلکہ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام پر اسلام نے کیوں بہن کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہاں سے جہاں چاہیں وہاں آ جائیں ہم کو بیواز جانے دو اور اس لیے یہ اشو بن جاتا ہے کمی کے ساتھ بھی نام مسلم کیسے کیوں بہن لیکن ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے ابتہ قرآن نے کلئے کہا یا ایوالذین آمنوا انمال مشرکون نجس فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَعْدَ عَامِ مَاذَا اے ایمان والوں مشرک کے ہاں نہیں آسکتے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کبھی کبھی کیوں نہیں آسکتے صاحب اسلام اتنا سخت کیوں تو جواب ہے کہ نہیں اسلام اس جگہ کو کھیل تماشی کی جماعت نہیں بننے دینا چاہتا ایمان والے تو جائیں گے ایمانی کیفیات کے ساتھ اور باقی ساری قومیں آئیں گے وہاں ایسے ٹورس تو وہاں کے لیے ہے ٹوریزم ہوگا ہمارا عبادہ کرنے والا کیا بچارہ کرے گا پھر وہاں جب وہاں ساری دنیا کے قومیں آئیں گی بشمول مرد بشمول لیڈیز کے اور وہ اپنے ڈرسکوڈ وہاں کیا حال ہوگا وہاں مندر ہی بجائے گا بہت شکر پڑھنے کی بات ہے آپ کو آخر مدہ پھر مبارک میرے بھائیو دنیا میں ہر عبادت ہر جگہ کر سکتے ہیں نماز روزہ زکاة خیرات خدمت خلق حسن اخلاق تلاوت تسبیحات اورات دنیا میں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن تین عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ کہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ صرف مکہ مکرمہ میں ہو سکتی ہیں حج عمرہ اور طوا یا اور کہیں نہیں ہو سکتے ہیں دنیا میں کہیں ہی تباہ نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں عمرہ نہیں ہو سکتا ہے حج کا تو سوال ہی نہیں ہے یہ تین عبادتیں ہیں وہ ہم جو صرف وہاں ہو گئے اور کہیں نہیں ہو سکتے ہیں جب ایمان والا اس کا تیاری کرتا ہے کیا مجھے حج کے لے جانا ہے تو کیسے ظاہری تیاریاں ہوتی ہیں ایسے ہی معلومات کے عباسے میں تیاری کرنے چاہیے آج ویسے اید فارمشن کا زمانہ ہے تحتکات کا زمانہ ہے سب کچھ کتابیں ہیں لاب سائٹیں ہیں ٹھیک ہیں ساری چیزیں ہیں اور تعلیم عام ہیں لیکن پھر بھی بہرحال جب اس طرح کی میلیس ہوتی ہے اس میلیس میں بہت قائدہ ہوتا ہے انسانیں بہت کچھ پڑا ہوتا ہے بہت کچھ سنا ہوتا ہے بہت سارے کنفیزن دور ہو جاتے ہیں بہت ساری معلومات آتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کوئی سور ہی پتا اور وہاں جا کر کرنے لگتا ہے تو کچھ نہیں کبھی کبھی انسان کہتا ہے بہت سو رہے اور حقیقت پتا ہے چلتا ہے کہ نہیں دھوکہ انسان کو لگتا ہے آج کا زمانہ ہے چونکہ فیسلٹیز کا زمانہ ہے آسانیوں کا زمانہ ہے پہلے زمانے میں مشکلات تھی پہلے زمانے میں پریشانیاں تھی پانی نہیں ہوتا تھا گرمیاں تھی کھانے نہیں ہوتے تھے کھرے میدان کے اندر رہنا ہوتا تھا اونٹوں کی سواری تھی وہ تھا مشکلات تھی آج ہر جگہ پانی ہر جگہ جوس قسم قسم کی کھانے گاڑیوں میں بھی ایسی ہوتلوں میں بھی سڑکیں ساپ فیسلٹیز آج جناب عرفات اور مینہ میں بھی ایسی لگے ہوئے ہیں ٹیٹو میں بھی ایسی لگے ہوئے ہیں کوئی زمانے میں ٹیٹو ہوتا بھی نہیں تھا وہ چبرے کھڑے کرتی تھے وہ کبھی گر بھی جاتے تھے جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضر صاحب اکرام کی حج کی تفصیلات بڑھتے ہیں اور پھر آج کی تفسوریات کے مطالق دیتے ہیں تو آج کا حج جو ہے وہ تو بھی آئی پیس کا حج آرام ہی آرام لیکن اس کے ساتھ دوسری شکل سوری آتی ہے بھی ہے ان لوگوں کے برداشت بہت زیادہ تھے ہمارے برداشت ہوتے ہیں تو اس لئے وہ اس مشکل کو بھی جھیل جاتے تھے اور شوق سے کرتے تھے اور ہم لوگ کبھی کبھی اس طرح کے آسانیوں میں بھی پھر بھی تھوڑے پاری شان ہو جاتے ہیں اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کا سفر ہوتا تھا تو تو نو دن لگتے تھے آج نو گھنڈے بھی نہیں لگتے شاندار ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں نو گھنڈے بھی نہیں لگتے لیکن آج کا ابھی تھک جاتا ہے وہ نہیں تھکتے کہتا ہے جناب مدینہ سے بکہ ہے بہت تھنک ہے خیر میں شارٹ کرتا ہوا زیادہ تفسیق نہیں کروں گا جس کے وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں جوال یہ زیورٹ کہتا ہے یہ کہتے ہیں جوال دیتا یاد میں شارٹ شارٹ بتاتا ہوں آپ ذہن میں رکھیں بہت آسان بہت مزیدار اس قدر مزیدار پرین کوئش ریس ہونا کیا سے سفرہ حش زیورٹ بیورٹ مگر تھوڑا کروڑ ٹھوڑا ہی ٹھیک خیر جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کے سفر کا نظام آپ کے انہوں نے کس طرح سے کیا ہوگا ان کی ڈیوٹی ہے کہ بہتر سے بہتر انتظام کریں امدہ سے امدہ آپ کی خدمت کریں آپ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کو کسی بطرہ کے کوئی کوتا ہی ان کے طرف سے نہیں ہونی چاہیے جتنا وہ خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ شاہر ان کو اسے نوازیں گے اور آپ کا حد اندہ سے ہوگا یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور آپ کا آپ کا کام یہ ہے کہ معلومات بلیں اور ارادہ بلیں معلومات ہم سے جادہ سے زیادہ لیں گے اس میں پوچھنے میں سیکھنے میں سمجھنے میں معلوم کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ارادہ تو جب یہ تین باتیں جمع ہو جاتی ہیں انتظامات فٹ معلومات صحیح ارادے پختہ چوتھی چیز اللہ کی ذر سے مدد آتی ہے تو سارے کامٹی ہو جاتے ہیں ہم نے کتنی مطور دیکھا کہ جب حاج انہوں نے کہا سارا ٹھیک ہو گیا ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا کہیں بس ونہا مشکل ایسے بیسے ہو جائے کہہ جو اس مشکل ہم نے دیکھا ایسا ہوتے ہیں بانا جس دنہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم ہے سفر کا نظام انہوں نے کس طرح سے بنایا ہے لیکن اپشن دو ہوتے ہیں ایک سفر ہوتا ہے یہاں سے سیدھے مدینہ تو مدینہ سے واپس مکہ جیسے اس وقت حج کمیٹی کے حج ہی جا رہے ہیں ان کا عام تو پہ سیدھے یہاں سے مدینہ دوسرا اپشن ہوتا ہے یہاں سے سیدھے مکہ پھر مکہ میں سٹے پھر حج کے بعد مدینہ یا حج سے پہلے مدینہ یا تو یہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ ہوگا پھر مکہ مکرمہ کچھ دن آپ کا سٹے ہوگا پھر حج سے پہلے مدینہ طیبہ پھر مدینہ منورہ سے پاپس پھر مکہ مکرمہ پھر حج پھر حج سے بھی سیدھے وپسی اور یا پھر یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ پھر وہیں سٹے ہوگا حج سے فارغ ہونے بعد اب وہاں سے مکہ مکرمہ سے جائیں گے مدینہ طیبہ اور مدینہ سے پھر وپسی ہوگی یا تو یہ ہوگا جائی ہے بہرحال جو بھی طریقہ ہوگا جو بھی راستہ ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ آپ اگر یہاں سے جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو آپ کو پہلے عمرے کا احرام باننا ہوگی یہی سے اگر آپ کا سفر یہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ کا ہے یہی سے عمرے کا احرام بانتا ہے عمرے کا احرام باننے کا مطلب یہ ہوا کہ حج اور عمرہ کے دوران جو احرام باننا ہوتا ہے جو پابندیاں لگتی ہیں وہ سارے پابندیاں کو یہی سے لینے ہیں یہی سے مراد ائرپورٹ کیا کوئی آدمی اپنی گھر سے احرام بان سکتا ہے جب آبیں بان تو سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی الجن آئے گی الجن یہ ہے کہ گھر سے جب نکلیں گے گاڑیوں میں بیٹھنا ہے یہاں ہو سکتا ہے موسم ٹنڈا ہوگا اس کے ویسے سین بھی اقراب ہو سکتی ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب یہاں سے نکل جائیں ائرپور پر پہنچیں اور وہاں اتمنان کے ساتھ احرام بان دیں گے طریقہ بھی میں بتا ہوں گے تھوڑی سکتا ہے اب جب آپ احرام بان کر کے چلیں گے تو لمبے پڑھتے ہوئے آپ کو جانا ہوگا پہنچیں گے مکہ مکرمہ احرام بان کر کے چلیں گے یہاں سے ویاں دلی دلی میں شٹے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو انتظامات کا مسئلہ ہے بہنال جب آپ جدہ پہنچیں گے جدہ پہنچ کر کے پھر وہاں وہ سارے فارمرٹیز پوری ہوں گی فارمرٹیز پوری ہونے کے بعد وہاں سے آپ کو گاڑیوں میں مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ جہاں انہوں نے ہوترل رکھا ہوگا اس ہوترل میں آپ پہنچیں گے اور سارے آپ نے سامان وغیرہ رکھ کر کے کہ تھوڑا سا آرام کر کے فریش ہو کر کے اب جائیں گے آپ امرہ کرنا امرہ کرنے جائیں گے انہیں خانے کا بہم اندر داخل ہوں گے اور وہاں امرہ کو کرنا ہے امرہ کرنے میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے دھائے گھنٹے زیادہ زیادہ اس زیادہ نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب ایک گھنٹے میں امرہ خطا یہ ڈپن کرتا ہے وہاں میڑ کتنی اور ڈپن کرتا ہے کہ ہمارے ساتھی کیسے ہیں تو بعد دفعہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے ساتھ بزرگ حضرات ہوتے ہیں اپنے ساتھ خواتین ہوتی ہیں ان کی ریایت میں آشتہ آشتہ کرتے ہیں تاکہ ساروں کا ٹھیک طرح سے ہو جائے تو دو ڈھائے گھنٹے میں سارا عمل ختم ہو جاتا ہے اس سے واپس آپ اپنے ہوتر پر آئیں گے احرام کھول دیں گے آپ اپنے روٹین کی کپڑوں میں رہیں گے تب تک جب تک ہا جائے گا یا اگر آپ کو مدینہ جانا ہوگا تو آپ کو مدینہ لے جائیں گے اور مدینہ طیبہ آپ کو آٹھ یا دس دن رہنا ہوگا پھر مدینہ طیبہ سے واپس مکہ مکرمہ اگر حج سے پہلے آگے تو پھر دوبارہ احرام مان کر کے مدینہ سیب سے آنا پڑے گا پہنچے مکہ مکرمہ پھر واپس پھر وہ عمرہ کرنا پڑے گا اسی طرح جس طرح سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد پھر حج کا وقت آئے گا تو حج کا احرام ماننا ہوگا اور پانچ دل میں آپ کا حج مکمل کرنا ہوگا یہ ہے شارٹ میں سارا عمل اب ہم ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو لے شارٹ میں آپ کا سارا سفر یہی بنا کہ یہاں سے عمرہ کے احرام مان کر کے آپ پہنچے مکہ مکرمہ عمرہ سے فارغ ہو کر کے نارمہ یہ جو ہے روٹین کے کپڑوں میں رہے پھر اس کے بعد حج تک اگر مکہ مکرمہ میں ہی ہے تو ٹھیک آپ اپنے روٹین کے حالت میں رہیں گے اور اس بیچ میں جتنے چاہیں تواف کریں جتنا چاہیں مکہ مکرمہ میں جائیں وہ الگ میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ سارا سمجھ میں آ جائیں گا اور اگر مدینہ طیبہ جانا ہوا حج سے پہلے تو مدینہ جا کر کے آٹھ یا دس دن مہا وقت اوزار کر پھر واپس آپ مکہ مکرمہ آئیں گے تو آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہو پھر احرام بان کرانا ہوگا مدینہ شریف سے اور جب مدینہ شریف سے احرام بان کر آئیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اس جگہ سے احرام باندھا جہاں خود اللہ کے نبی رسول میں احرام باندھا تھا پہنچے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ آپ نے عمرے سے فارغ ہوگے پھر آپ جب حج کا ٹائم آئے گا سات تاریخ کو سات زلیجہ ستم زلیجہ اس دن آپ کو پھر احرام باندھا ہوگا حج کا اور یہ احرام آپ کا رہے گا دو تین دن پھر اس کے بعد حج کے پانچ دن مکمل ہو جائیں گے تو آپ حج ہوگی یہ ہے شارٹ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں لیتے ہیں احرام باندھے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ گھر دن جی دن نکلیں گے اچھی طرح سے سپائی کر کے گزر کر کے نکلیں پہنچیں گے ائرپورٹ آپ نے یہ کپڑے ادھا لیں سارے کپڑے جہاں تک انڈر بیٹ انڈر شرٹ سلوے تمام کپڑے سر پر اگر کوئی چیزیں وہ بھی اتار دے نہیں ہے اس کے بعد پھر تو احرام کی چاندریں باندھیں وہ احرام کی چاندریں شاید ہوں گی یہاں تو ابھی میں باندھ کے دکھاؤں گا چوہی وہ احرام کی چاندریں ہم نے باندھ دی ابھی ہمارا احرام سٹارٹ نہیں ہوا پابند یہ گئی ریمن سے ٹارٹ پھر کیا کریں گے اگر وہاں موقع ہوا تو دورکات نماز پڑھیں لازم بھی نہیں ہے پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے کیونکہ ایک نئی حالت میں ہم داخل ہو رہے ہیں دورکات نماز پڑھنے کے بعد پھر موقع ہوا تو اچھی طرح سے دعا کریں آپ پیسی ساری زندگی پر سامنے رکھیں دعا کرنے کے بعد نئی حالت میں میں آنے والا ہوں جو پہلی مرتبہ زندگی میں ہے یا بہت سارے بھائیوں نے سے پہلے عمرہ یا حج کیا ہوگا تو دوبارہ بھی ہوگا دورکات نماز پڑھ کے دعا کر لیں دعا کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے دو آپشن ہیں آپشن نمبر ایک یہ کہ آپ کچھ نہ کریں آپ جہاز میں سوار ہو جائیں اور جب جہاز چلنے لگے گا اور دو چار گھنٹے تب وہ چلتا رہے گا آپ کو لگے کہ آپ انقریب اعلان ہونے والا ہے جہاز پہ اعلان ہوگا کہ میکہ دوزارنے والا ہے اور وہ آدھے گھنٹے پہلے اعلان کریں گے آدھے گھنٹے کے بعد میکہ اتقراس کریں گے ہم تو اس آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو نیت بھی کر دی اور لبائک بھی پڑھنا ہے جس اعلیٰ کرا چیز سٹ آٹس مز علو کر چینج احرام کی چادریں باندھی دور کا نماز پڑھیں اور کچھ نہیں کیا زی چیز کریں جہاز چلس آنکہ نیت اور اگر ائرپورٹ پر یہ آپ نے دو چاروں کام کر لیے دور کا نماز بھی پڑھ لی دعا بھی کر لی اور نیت بھی کر لی اور لبائک بھی پڑھ لی چشوائے کام اگر ایتی کر لی تو اسی وقت احرام کے پاپندی سٹارٹ ہو اب یہ احرام کے پاپندی ہے کیا تو جواب ہے سلاوہ کپڑا مرد کے جسم پر نہیں رہنا چاہیے خوشبو استعمال نہیں کرنی ناخن بال نہیں کٹنی میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو ایسی کوئی بات جو پرائیویٹ زندگی میں کی جا سکتی ہے وہ نہیں کریں گے مرد کو سر پر کوئی چیز نہیں لینی ہے یہاں تک کہ سابن بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور اگر سابن استعمال کرنا ہے تو وہ والا سابن جس میں سمیل نہیں ہے سادہ سابن جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ بلکل ساتھ ساسپرائیوٹ زمان آسان سب مزراد سو آج بھی ہو سکتا کہیں اس طرح کی سیدھی سادھی سو پر ہوتی ہے وہ اس کو کہتے بھی ہیں احرام سو وہاں بھی ملتی ہے یہاں بھی ملتی ہے تو اس طرح کا ثابت استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں مردوں کے لیے یہ پابنتی ہے البتہ مرد شیشہ پہن سکتے ہیں گھڑی لگا سکتے ہیں کالا لگا سکتے ہیں بینٹ لگا سکتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی کسی کو فیکچر ہو تو بینڈیڈ ہو گیا تو اس میں کوئی لگا سکتے ہیں سلاوہ کپڑا نہیں ملت سکتے ہیں احرام کے اوپر بینٹ بھی مان سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے مستورات کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنے نارمل کپڑوں میں جو کپڑے ان کے ہیں بس وہی کپڑے ہیں اسی نارمل کپڑے میں وہ بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں دعا کرنے کے بعد پھر نیت کریں اور پھر دعا کریں نیت کیا کرنی ہے یا اللہ میں کر نیت میں کوئی اراد بشکر امرہ یہ کر جم ساہا یہ کر جم قبول اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی یا اللہ میں نے ارادہ کیا امرہ کرنے کا یہ آسان بھی کر دیں اور قبول بھی کر دیں خدا ہے میں کر نیت میں کوئی اراد بشکر امرہ آپ کو سمسال قسم بے قسم قبول قسم بس اتنا ہے اور اگر اتنا نہیں کہہ ساتے ہیں لبائک و براتر بھی کہہ ساتے ہیں اتنا بھی کافی ہے اس کے بعد پھر لبائک پڑھنا ہے اور وہ لابست ہے وہ لازم ہے اس کو پہلے سے یاد کر کے رکھنا ہے تو گوستہ کا سن جناب لبائک سن یادی کھو تو لبائیات کا اور ابھی سے یاد کرنا ہے بات ہے جب کیونکہ یہ لبائک وہ ذکر ہیں یہ لبائک وہ ترانہ ہیں جو صرف اسی حالت میں پڑھ سکتے اس کے علامہ اور کہیں نہیں اس لئے اس کے علامہ کبھی لبائک کہیں نہیں پڑھا جاتا نہ نواز میں نہ نواز کے بعد نہ دعاوں میں جہاں جہاں بھی ہمارے دین کا کام ہوتا ہے کہیں لبائک نہیں پڑھا جائے گا حتیٰ کہ مثلا جہاں لوگ ختم شریف پڑھتے ہیں وہاں بھی کبھی نہیں پڑھتے ہیں یہ تو صرف جیزی آدم نے پڑھنے کی چیز ہے اس کا علامہ اور کہیں گے تو لبائک سٹارٹ ہو گیا اب ہم احرام کی حالت میں آگئے ہیں ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں ان کا کام کیا ہے بس اپنے نارمل کپڑوں میں اس میں سارے کپڑے ہوں گے اس میں اندر کے کپڑے بھی ہیں باہر کے کپڑے بھی ہیں موزہ بھی ہے جوتہ بھی ہے سب کچھ ہے اور اسی میں انہیں نواز بھی پڑھی دعا بھی کی نیت بھی کی فرق یہ ہے کہ مرد جب لبائک پڑھیں گے تو اونچی آوازیں پڑھیں اور سارے سننے چاہیے اور اس میں شرمانہ نہیں ہے یا گھبرانہ نہیں ہے یا گفلت نہیں بڑھنی ہے پڑھنا ہے اور شوق سے پڑھنا ہے اور خواتین جب پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ پڑھیں اتنا آہستہ کہ دعاں یا بائیں اگر کوئی بیٹا ہوا تو وہ سن لے اور مرد جب پڑھیں گے تو اتنا ہنچی آواز میں پڑھیں کہ سارے لوگ سننیں پس میں شرمانہ بھی نہیں ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو آپ نے اتنا ہنچی آواز میں لبائک پڑھاتا وادیعقیق جو مدیرہ طیبہ سے باہر ایک علاقہ ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تمہیں موسیٰالی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں وہ لبائک پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور پوری وادی اقی گوجھنے لگی فرما ہے جب سارے لوگ لبائک پڑھتے ہیں تو ہنسی طرح فرشتے بھی لبائک پڑھتے ہیں ساری فیضہ میں سب لبائک کی لبائک اور اس وقت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ سننا چاہتے ہیں میرا بندہ کس طرح سے مجھے لبائک کر رہا ہے لبائک کا مطلب یا اللہ میں حاضر ساری تاریف آپ کی کائنات ساری آپ کی میں آپ کا بندہ نعمتیں میرے پاس جتنی وہ سب آپ کی دی ہوئی ہیں میں آپ کی خدمتہ حاضر لبائک یا اللہ میں حاضر اللہ لبائک یا اللہ میں حاضر لا شریک علاقہ لبائک آپ کا کوئی شریکنے میں حاضر انہ الحمدہ ساری تاریفیں آپ کی والنعمت ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا میرے پاس جو کچھ ہے ایمان سہر دولت خوشیاں والدین اولادیں گھر فیسلٹیز سب آپ کی دیو اور ہیں ہمیں کیا شکر مسئلہ اب یہ ہی سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لبائی پڑھتے ہوئے آپ جہاز میں ہیں جدہ پہنچے مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے پر سامان رکھا پھر لبائی پڑھتے ہوئے کھانگاہ پہنچا کھانگاہ پہنچنے کے بعد کنہ آپ کو عمرہ کرنا ہے عمرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چادر بندنے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں ہمارے جو جنٹس حضرات ہیں مرگ حضرات ہیں ان کو یہ چادر باندھی ہیں ہماری جو بہنیں ہیں ان کو چادر نہیں باندھی ہیں ان کو اپنے اسی روٹین کے قبروں میں رہے ہیں بس یہ اتنا ٹائٹ ہو گیا یہ بھلے رہے ہیں اور یہ دوسری چادر ہوگی یہ ہے ہماری احرام اسی حالت نے ہم نے دور کا نماز پڑھی اسی حالت نے ہم نے دعا کی پھر ہم نے یہ سر سے نیچے اتار دیا اب اس کے بعد ہم نے نیت کی اس کے بعد ہم نے پڑھا لبائک تو جو ہی لبائک پڑھ گیا تو پابندی لگ گئی کیا پابندی اب آپ سلاوہ کپڑا نہیں پہن سکتے سر پر کپڑا نہیں لاسکتے خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ناکھن نہیں کار سکتے بال نہیں کار سکتے اور یہی پابندیاں ہیں اور کوئی نہیں آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو پابندیوں کے رہتا ہے وہ کیا ہے بدن پر کوئی سلاوہ کپڑا باقی نہیں رہنا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی خیال نہیں رکھتے ہیں انڈر شرچے اٹلک جی وہ اقباب میں کہتے ہیں برودہ خیال نہیں ایک غلطی یہاں ہوتی ہے دوسری غلطی ہوتی ہے کہیں جہاز میں جب آپ بالفرص ٹائلر میں چلے گئے تو وہاں پرفیوم ہوتا ہے یا بہت اچھی خوشبو والی سابن ہوتی ہے یا مکہ مکرمہ آپ پہنچے اپنے ہوتل میں یا جدہ کے ائرپورٹ پر تو وہاں کبھی باثروں میں سابن نہیں ہوتی وہ استعمال کر لیتا ہے اس سے پریز کرنا ہے لیکن جب آپ کی باثروں چلا جاتا ہے تو ہماری عادت سے سابن استعمال کریں تب تک اچھانا نہیں ہوتا تو اس کے لئے وہی حل میں نے پہلے عرض کیا اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ جب ہم باثروں بھی اوز کریں گے تو اس میں اگر ممکن ہو تو ہاتھ کم استعمال کریں آج کے ہاتھ میں زمانے میں شاور ہوتا ہے اسی شاور سے اپنی زورت پوری کریں تو آپ کو ہاتھ سابون سے ساب کرنے کی ضرورت نہیں بڑی پہل کے آپ بکہ مکرموں پوٹر میں بھائی تھے ان کے طرح سے کچھ ریفرمنٹ ہوتا ہے یا کھانے کا ٹائم ہوگا اس وقت آپ لوگ تائے کر سکتے ہیں کہ ہم بڑا آرام کریں گے دو چار گھنٹیں پھر اوپرا کریں گے یہاں تک یہ بھی تائے کر سکتے ہیں کہ ہم ساری رات آرام کریں گے کل سبا کو مان لیجئے آپ شام کو پہنچیں مغرب کے بعد اشار کے بعد آدھی رات کے بعد آپ نے کہا تھک میں دو سبا اشید رات اس سے سکتے ہیں آرام عمرہ کرو آرام سا کوئی حرج آپ شام کو کھانا کھائیں آرام کھائیں اب مطلب مردوں کو آرام میں ایک احجات کرنی ہے سر پر چادر نہیں آنی چاہیے اور اگر آگئی ہم نے دیکھ لیا تو اس کو فورا سرچے اتار کرنا چاہیے مستورات کے لئے اس کے بعد آپ نے آرام کیا کل کو سبا آپ جب اٹھے آپ فرش ہو چکے ہیں اس بیچ میں اگر آپ شاور لیں گے تو اس کی بھی اجازت ہے البتر سابن استعمال نہیں کرنا ہے بدم کو رگھڑنا نہیں ہے فرش ہونے کے لئے شاور لیں چہرم کے ساتھے سائیڈ پر لٹکا دی بٹر دوائر شاور آگیا بدم تھوڑا فرش ہو گیا اب دکھ لیں گے آپ عمرہ کرنے کے لئے جب آپ اپنے ہوتل سے عمرہ کرنے کے لئے لیں گے تو اپنے ساتھ آپ کو صرف چھوٹا سا تھیلہ لینا ہے جس میں آپ اپنی چپڑ لانے کے بعد میں اور ساتھ ہیں بیلڑ کے اندر اپنے کچھ تھوڑے سے کاغذہ اور ہوترل کا کارڈ اور اس کے بعد تھوڑے سے پیسے بیس تیس ریال چاہ سو پچاس ریال اس کے علاوہ باقی پیسہ وہی اپنے کچھ ہوتر لگا ہے سارا گروپ ایک ساتھ جا رہا ہے لمبیک پڑھتے ہو یارد ہے کہ آپ کھانے کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہونے کے بعد نظر رکھیں جس جگہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑھتا ہے وہی رک جائیں اور سائیڈ بر رکھیں اور خوب دمائے کریں جہاں سے سارے لوگ جا رہے ہیں وہیں کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو موقع مشکل ہے کیونکہ وہاں پولیس والے کہیں گے آپ کی وجہ سے پیشے لوگ رکھ گئے اور آگے رکھ لوگ تو رکھنے میں دیں گے جنہاں سب دعا نہیں کر پائیں گے اور سائیڈ بر اگر کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے لوگ چل رہے ہیں وہاں جائیں گے اور آپ سائیڈ بر کھڑے دعا کر رہے ہیں اس وقت دعا کبول ہوتی ہیں جن جگوں جن وقتوں میں دعا کبول ہونے کے حدیثوں میں وعدے ہیں انہیں میں آتا ہے قِند رویت القعبہ قعبی پر جب پہلی نظر پڑ جائے تو اس وقت دعا کبول ہوتی ہیں اور وہ بہرالہ جب کیفیت ہوتی ہے پہلی نمت اب ہم کھانے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے اس سے پہلے حج عمرے کیے ہوں گے وہ پہلی مرتبہ تو نہیں دے رہے ہیں لیکن اب جو آئے ہیں تو آج تو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اس سفر میں پہلی نگاہ جب کھانے پڑ اور جب ہم کو کھانے کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے تو ایمان والے کو لگتا ہے یہ تو ایسی جس میں روز دیکھتا ہوں کیونکہ کعبہ اتنا ہم نے دیکھا ہے کالے پردوں میں لپٹا ہوا چکور کمرہ اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی کعبہ پہ نظر پڑی تو آپ کو لگے نہیں کوئی جی چیز یہ کہتے ہیں تو روز ہم دیکھتے ہیں لیکن جب ہاں تواف چل رہا ہوگا تو اسی کیا کہتا لگے ہیں ہم نے یہاں سے جو دیکھا ہے وہ فردو دیکھیں یہاں سے ٹی وی پر دیکھا ہے وہاں دیکھنا ہوں چاہتے ہیں جب کعبہ نظر پہلی پڑی جتنی دیر ہو سکے دعائیں کریں اپنے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے رعیال کے لئے سب کے لئے خوب دعائیں کریں دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت سارے بڑوں کو ہم نے دیکھا اس وقت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو آئے ہیں سفر حج میں تیس چالیس دن گزارنے ہیں اور ہر جگہ پہنچنا ہے اور ہر جگہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں لہذا اس وقت سے بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ جتنی دعائیں ہم مانگیں وہ ساری قبول کر لیں گے بہت اچھا جانبا ہم پہلے ہی پرمیشن نگر لینے میں کامیاب ہو گئے اس پورے سفر میں جتنی ہم دعائیں کریں تو وہ قبول کر لیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے کے بعد پہنچیں کہ اس جگہ جہاں تواف ہوتا ہے اس کو مطاب کہتے ہیں تواف کرنی کی جگہ کو مطاب کہتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے آپ کا لبے ایڈ ہوگا اس وقت لبے پڑھتے رہنا ہے بہت سارے لوگ کو سستی غفرت ہو جاتے ہیں یاد ہی رہتا پڑھتے ہی نہیں اور بہت سارے بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے جس وقت آپ جا رہے ہوگے اس وقت آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے لوگ آ رہے ہوگے وہاں تو سہراب چل رہا ہوگا آپ ملکوں ملکوں کے لوگ آتے رہتے ہیں ایک گروپ ادھر سے جا رہا ہے ایک گروپ ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی لبے پڑھ رہے ہیں یہ بھی لبے پڑھ رہے ہیں ایسی طرح کسی 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 طرح بہرحال آپ کا لبیک انڈ ہو گیا اب بتا آپ میں پہنچ کر اب ہمیں عمرہ کرنا ہے عمرہ نامے پانچ کم ہوگا تواف دو رکعت نماز صفہ مروت نہیں تواف دو رکعت نماز زمزم کا پانی پینہ لازم نہیں ہے سنت ہے اس کے بعد صفہ مروت اس کے بعد بولوں کا کاٹنا حلق کرنا یہ مردوں کے لئے ہے اور خوات ان کے لئے کٹ کرنا ہے بس یہ ہے عمرہ کل تواف دو رکعت نماز زمزم کا پانی پینہ ہے صفہ مروت چلنا ہے اور بولوں کا کاٹنا ہے یہ ہے جب ہم تواف سے ٹارٹ کریں گے تو جو ہی ہم پہنچے کے وہاں تواف چلنا ہوگا سیوروں بھی ہو سکتے ہیں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے سارا بھارا بھارا ہوگا تواف چلو گا تو ہم اسی میں جوائن ہونا ہے کہاں سے یہ کھانے کعبہ کے جو چار کون ہیں ان چار کارنروں میں وہ والا کارنر جس کارنر میں حجن اسود ہے اس کارنر کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سامنے کھڑے ہو کر کے وہاں سے تواف سے ٹارٹ کرنا ہے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے بس ایک کام اور کرنا ہے اور وہ یہ یہ دو ہمیں مردوں کا یہ جو احرام ہے اس کو یہاں کندوں کے نیچے زنگان ہے بس ایک کھان مردہ بس اس کے بعد کھانے کعبہ کے طرح مو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ جو ہم نے بوسا لیا یہ گویا حاجر اسود کا بوسا لیا اور اسلام کی مہربانی اور آسانی ہیں کہ اگر کوئی ٹھیک وہاں جا کر کے بوسا نہیں لے سکا اور صرف اس کے طرف ہاتھ کے اور اپنے ہاتھوں کو بوسا لے تو گویا اس نے وہی کام کیا یعنی ہم کو اسی پر وہ انعام مل لائے گا تو جو ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کیا اس پر بوسا لیا اس کے بعد پر تواف کرنا ہے یعنی راؤن لگانے ہیں تواف نام ہے سات راؤن لگانے کا ایک راؤن کو شوت کہتے ہیں عربی میں حدیثوں میں سات راؤن لگانے ہیں اس سات راؤن لگانے کا نام ہے ایک تواف جیسے دو رکعت نماز پڑھنے کا نام ہے نفل جیسے صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے روزہ ایسے سات راؤن لگانے کا نام ہے تواف تواف اسے کم نہیں ہوگا یعنی ایسا نہیں کہ ایک راؤن جا ہے وہ تو نہیں تواف بنے گا تب جب سات راؤن لگائیں اچھا اب ہم نے راؤن کرنا شروع کیا اگر ہمارے ساتھ خواتین ہیں تو ساتھ لگ سکتے ہیں وہ پکڑ کر لگ سکتی ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ بے پکڑ کر ہم چل سکتے ہیں ایک وراؤن کے ساتھ تو اب ہم راؤن لگائیں گے اور دعا پڑھیں گے جو دعا یاد ہو جو دعا جن چاہے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ دروشدی استقفاء اپنی کوئی دعا اپنی زبان میں عربی زبان میں کتابوں میں بھی دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہ سب یہاں تکی خاموش بھی چل سکتے ہیں اور اس وقت کوشش یہ کریں کیفیہ تاری کریں سوچیں میں اس وقت کہا ہوں اس جگہ جہاں آدم سے لے کر آج تک تمام لوگ یہ راؤن کر دے رہے ہیں میں وہی ہوں اس وقت یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن گزارا جوانی گزاری نبوت کا اعلان کیا اسی کعبے میں آپ کو ستایا گیا اسی کعبے پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا پھر اسی کعبے کو انہیں تواب کیا عمرے بھی کیا حج بھی کیا اور اسی میں پھر صحابہ سے لے کر آج تک جتنوں کے نام ہم نے سنے ہیں جتنوں کے چاہے وہ شیخ عبدالقالی جیلانی ہو اولیاء میں سے چاہے امام ابو حنیفہ ہو اماموں میں سے چاہے امام بخاری ہو مہدیسید میں سے چاہے ہمارے کشمیر کے حضر شاہ حمدان ہو یہ سب بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہم بھی وہی کر رہے ہیں سب آپ پتہ پڑے لکھے ہیں شاہ حمدان انہیں عالمی سفر کیا پوری ورڈ کا سفر کیا ہے اور بہت زمانوں گزار رہا ہوں مکہ مکرمان امام بخاری نے پورا سال گزار رہا ہے مکہ مکرمان تو خرص ہے کہ تمام حضرات اسی مکہ میں کیا ہے سب کچھ یہی اور ہم بھی وہی دیس وقت تو اب ہم جب راؤن لگائیں گے راؤن لگاتے ہوئے ایسے مردوں کو ایسے چلنا ہے ٹیم راؤنوں میں اس کو رمل کہتے ہیں اگر یہ بھول جائے نہ کر سکے بیڑ کے وجہ سے کی برواز ہونا مار یاد رہے تو تھوڑا سا آکر کر کے چلنا ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے لیکن وہ بیگراؤنڈ میں ڈیٹیلمنٹ نہیں بتاؤں گا اس میں اگلی بات بتانی ہے تین راؤنڈوں میں ہم کو ایسے چلنا ہے مردوں کو مصورات ساتھ ساتھ رہیں گی کوئی حرج نہیں ہے وہ ہم کو پکڑ کر کے رکھیں یا مصورات کو اپنے سامنے آگے چلائیں کوئی حرج نہیں آپ بتائیں کوشش یہ کریں سارا گروپ ایک ساتھ چلیں اور دور آپریٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ سب کوئی ایک ساتھ چلائیں گے کوئی آدمی چھوٹنا نہیں چاہیے چھوٹنا نہیں چاہیے تو بچارہ پریشان ہوگا اور ہم بھی کوشش کریں کہ ایک ساتھ چلتے رہیں تو اس طرح سے اکنے آنڈ کے ساتھ گروپ کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو مشکل بھی آگر ہوگا تو مشکل نہیں لگتا ریلیس ملی تیف کام کیون بھی ماں کارنن سیجن بازا مشکل ہے یہ انسان کی نیجر میں ٹھیک ہے ہم تو سم تو یعظمان آنچ ہے پہلا راؤنڈ جب اینڈ ہونے والا ہوگا اینڈ ہونے کے قریب ہوگا تو اس طرح ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرد حسنہ وقینا عذاب النار پڑھنا ہوتا ہے اس کو ترم میں کہتے ہیں کہ جب آپ رون لگائیں گے تواب جب آپ سٹارٹ کریں گے تو رکن یمانی سے حجر اسود تک جب آپ چلیں گے تو ربنا آتینا فی دنیا حسنہ بڑھنا ہے مطلب یہ ہے کہ کھانے کعبہ کے جو چار کارنر ہیں حجر اسود کے کارنر سے آپ نے تواب سٹارٹ کیا اس کے بعد دوسرا کارنر آئے گا اس کا نام رکنی یراقی پھر تیسرا کارنر آئے گا اس کا نام رکنی شامی پھر چودھا کارنر آئے گا اس کا نام رکنی یمانی اس رکنی آئے گا کہ جو ہیں آگے چلیں گے آپ تو ربنا آتینا فی دنیا حسنہ پڑھنا ہے وہاں تک اور وہاں سب لوگ پڑھ دیں آپ کو فوراں یاد آ جائے گا تو آپ کا ایک رون مکمل ہو گیا اس طرح سے سات رون مکمل ہو جائیں گے آپ کا تواب مکمل ہو گیا تواب مکمل ہونے کے بعد دو رکعات نماز پڑھنی ہے کوشش یہ کرنی ہے مقام ابراہیم کے پاس یا اس کو سامنے رکھ کر کے وہاں بھیڑ ہوتی ہے تو بہت پیسے جا کر کے سامنے مقام ابراہیم اور اس وقت خانے کعبہ یہاں ہو سکتا آپ کہیں گے ہم کو کیسے مر جائے کے گمکہ بھیر ہے کہاں تو جواب یہ جو مطاف ہے یہ جو کھلا با میدان ہے جس میں یہ راؤنڈ لگ رہا ہے اس میں کہیں ہی کچھ نہیں ہے صرف ایک جگہ پر ایک گمبت ہے ایک جگہ پر ایک ڈاؤم ہے چھوٹا سا اس کے اندر ہے وہ پتھر کون سا پتھر جس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم اس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کہ ابراہیم علیہ صاحب نے کھانے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور ان کے پاؤں کے نشان پتھر پر لگ گیا تھا اور آج بھی ہے وہ صحیح اسی طرح سے جیسے آپ برپر کھڑے ہو جائیں گے تو برپر نشان لگ جائیں گے لگتا ہے یا ریت پر کھڑے ہو جائیں گے تو جو ہی ریت پر پاؤں رکھیں گے ہٹیں گے تو وہ نشان ہوگا تو وہ مقام ابراہیم وہ آن اندر ہے اس کے سامنے اللہ کے نبیہ صاحب نے نماز پڑھی ہے ہم بھی کوشش کریں کہ اس سے سامنے نماز اتماعہ کے ساتھ دو رکعت نماز لیکن جو ہی ہمارا ہمارا تواف اینڈ ہو گیا ساتھ چکر مکمل ہو گیا یہ چادر واپس لائیں آپ وہاں دیکھیں تو بہت سارے لوگ کو یہ غلطی ہو دی اسی حال میں رہتے ہیں اور اسی حال میں اسی حال میں باب میں کیا کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں حالا کہ ایسا نہیں ہے یہ اسی پر اینڈ کرنا ہے صرف ساتھ راؤنڈوں میں یہ کھاندہ کھلا رہے گا بس جو ہی ساتھ تو راؤنڈ مکمل ہو گئے یعنی تواف مکمل ہو گئے تو چادر واپس لائیں دو رکعت نماز پڑھ لی وہاں بیٹھ پر دعا کریں کعبے کو دیکھتے رہے ہیں مکعب ابراہیم آپ کے سامنے ہوگا اپنی پیسی پوری زندگی کو یاد کریں پھر اس میں جو نیکیاں ہوئی ہو ان پر شکر پڑھیں جو غلطیاں ہوئی ہوگی اس پر ماں پی مانگیں اور خون دعا کریں پھر وہاں سے چل کر دیں زمزم کا پانی پیئیں اگر پیاس نبی ہو تب بھی ضروری ہے کیونکہ اس جگہ اللہ کے نبی آسان زمزم کا پانی پیا تھا اب وہاں آپ کہیں گے یا وہاں کس جگہ ہے وہ زمزم تو یہ خود آپ کو لے جائیں گے وہاں تک جہاں وہ زمزم کا پانی پینے کی جگہ ہے اب وہ زمزم کا کرون تو نہیں ہے آج وہاں وہ تو اڈر دران ہے اب تو ٹوائٹ لگے ہوئے ہیں دیواروں میں انہی دیواروں کے پاس جا کر تو زمزم کا پانی پینے کے بعد اس کے بعد پھر صفحہ مروع کرنا ہے وہاں سے چلیں گے آپ پہنچیں گے صفحہ پر صفحہ پر پہنچ کر کے دیوارے کیا کےallingے ہمیں دیں کہے ہم بھی کھڑے ہو کر ہوں ہاں دھوارا کریں گے صفحہ دا پھر صفحہ سے اب چلنا شروع کریں گے بروعہ کی طرف تاج اے نا صفحہ مروعہ کی شہی صفحہ مروعہ تو صفحہ اور بروعہ صفحہ سے چارٹ کیا بروعہ پہنڈ مروعہ سے صفحہ دو صفحہ سے بروعہ تین بروعہ سے صفحہ چھار صفحہ سے بروعہ پانچ مروعہ سے صفحہ چھہ میں سب راڑے آئیں گی اور سب راڑوں میں مردوں کو تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے اور اگر گزرک حضرات تیز نہیں دوڑیں گے تھوڑا سا تیز چلیں گے کافی ہے اور خواتین کا اپنی نارمل حالت میں چلنا ہے بس جو ہی سات راڑ مکمل ہو گئے تو عمری کے سارے کام مکمل اب ایک عمل باقی ہے وہ ہے سر کے بال موننا سر کے بال موننے میں دو آپشن ہیں ایک تو اس طرح استعمال کر لیں سارے بال ساپ کر لیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کٹائی کر ساتے ہیں اس کٹائی میں ہر بال کا کم سے کم ون فورت کر جانا چاہیے یہ بال جتنا نمبر اس کا ون فورت اور ہماری بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مہاں سے لکر کر اپنے ہوتل پر آئے اور کنچے سے اپنے تھوڑے سے بال کاٹے کیوں میں دین نامے فالو کر رہے گا اگر یہ کاری بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس آئے اس کی ڈیوٹی ہے کہ ڈاکٹر کو فالو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ٹھیک جناب اگر مجھے کسی ایک سخت پین ہے اور ڈاکٹر نے کہا یہاں انجشن کروں گا تو میری اکل کہتی ہے جہاں پین ہے وہیں انجشن کریں تو ڈاکٹر کہے گا آپ اپنی اکل وہیں رکھیں مجھے وہ کرنا ہے جو میڈیگر بتاتا ہے تو وہاں تو فالو کرنا ہے سہم اسی طرح سے اللہ کے دین کا مطلب ہے فالو کرنا ہے تو ہم نے بال کاٹے اللہ کا حکم اللہ کے نبیوں اور محلیتین قرآن بیناتے ہیں محلیتین روس اور مقصرین ماس کاسون تو ماس کرپن کاسون تو کرپن ٹھیک جو ہی ہم نے یہ کیا تو احرام کی بابندی اتم ہو گئے یہ کھول دیں اپنے نارمال کپڑے پہل لیں اس کے بعد پھر مقام مکرمہ میں آپ کا کارہ بھو گا جتنے دن ہیں جتنا زیادہ زیادہ وقت خوصہ کے کھانے کعبہ میں گزاریں تواف کریں نوازیں پڑھیں دعائیں کریں اپنی سہر کو اچھے سا اچھا رکھیں آگے حج کرنا ہے اور اس کے بعد چوبیس گھنٹے کا روڈین بنا لیں کس وقت ہم کعبہ جائیں گے کس جگہ جائیں گے لیرے پر کب رہیں گے ہوتر پر کب رہیں گے انتظامات ان کی ڈیوٹی ہیں وہ کریں گے اس طرح سے آپ کے اتنے دن پورے ہو جائیں گے جو حج تک ہیں اور حج کا دن ہوگا یہ ساتھ زیلے جا کو آٹھ زیلے جا کو ہج سے ٹاوٹ ہوتا ہے لیکن ساتھ زیلے جا کو ہی آپ کو کہا جائے کہ آپ احرام باندھیں تو سیم اسی طرح پھر احرام باندھنا ہے جس طرح سے پہلے دن باندھا تھا فرق یہ ہے کہ پہلے دن جو آپ نے احرام باندھا تھا وہاں نے عمر ایک انیت کی تھی اور اب جب احرام باندھیں گے تو آپ نے حج کرنے کی بس یہ تجھ پہلے باقی پابندیا سے ہم اسی طرح سے اب آپ کو رات ہی کو یا کل صبح کو آپ کو منہ لے جائیں گے منہ جب ساتھ جائیں گے تو آپ کو ساکھ اپنے ساتھ کیا لینا ہے یہ خود بتائیں گے آپ کو اپنے ساتھ کیا لینا ہے کپڑے کتنے لینے ہیں دوائیاں کیا ساتھ لینے ہیں وہ تو اپنی دوائیوں تو اندیجوال وصلہ ہیں وہ ہر ایک آدمی کو اپنے دوائیوں کو ستاک اپنے ساتھ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں وہاں میں لے سکتے ہیں یہاں احرام میں کو خود اپنے انزم کرنا ہوتا ہے بعضہ لوگ کو پراشر کی بیماری پراشر کی دوائیوں ہوتی ہیں اور ڈائیبیٹیز والوں کو اس کی بیماری بہرحال اپنے اپنے ساتھ تاریخ کی شام کو رات کو یا آدھی رات کو یا عشاء تحجید کے وقت میں یا اگلے دن آٹھ تاریخ کے صبح کا اپنی نا پہن جائیں مینہ پورا دین وہیں گزارنا ہے آرام کرنا ہے کام بچھیں بس اپنے ٹائیب پر نمات پڑھیں اور آرام کریں تصویحات پڑھیں دعا کریں تورا تلاوات کریں لبائی پڑھ دینا ہے کیونکہ آپ لبائی کے حالات ہیں اور ساتھ میں جیسے ہم جسمانی طور پر مینہ میں ہیں خیالات کے ادبار سے بھی مینہ کو سوچیں یہ مینہ کو ہی ہے جہاں ہزاروں سات پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائیل کو سبا کیا تا یہ وہی منہ ہیں ہزاروں سات پہلے اسی منہ میں اللہ کا حکم پورا کیا گیا اللہ نے اپنے بیٹے کو سبا کو اور اسمائیل علیہ السلام اسی منہ میں سبا کیا گیا مگر وہ اللہ کا فیصلہ تھا اسمائیل زباں نے وہ جنت سے لایا ہوا اور میڑا ہی اسی میڑا میں سبا ہوتا ہے اور اس لئے مرزی بھی اس کو کہتا ہے بچ ست کبشاں کبشاں مہنے مینڈاں تو تو آنچہ مشکل سجوا رہا تھوڑا دور اس لیے تو تھیکیو نبائیت ہے مگر مینہ وہی ہے اسی مینہ میں اللہ کے نبی آئی صاحب نے انسانوں کو دین کی دعوت دیا اور ان کو ستایا گیا اور اسی مینہ میں پھر اللہ کے نبی آئی صاحب نے خود دب حج کیا تو سو اونٹ زبا کیا اور وہ خون اسی میں ہے اور اسی مینہ میں سارا برد گزرہ ہے اسی مینہ میں آنکھوں چلیئے صاحب اس وقت تو چاروں طرف سے وہاں سڑکے ہیں آپ تو ٹینٹ ہیں لیکن پہاڑ تو وہی ہے جن پہاڑوں نے نظارہ کیا ہوگا نبی کا اور صاحبہ کا اور ان نے دیکھا ہوگا ان پہاڑوں کو وہی ہے تو وہ کسی بھی نہ مہیں جو پڑھے لکھئے ہیں وہ بعض دفعہ تاریخ کے اوراق میں گن ہو کر کر سوچتے رہتے ہیں کیا کیا ہوا ہے اور وہ چسر تصور سے پیسی تاریخ کو دھونتے ہیں کیا کیا ہوا ہے آٹھ تاریخ شام ہو جائے گی رات وہیں مزاریں گے یا کبھی انتظام کے وجہ سے آدھی رات میں یہ کہیں گے ہمیں آدھی رات کو یہاں سے نکلنا ہے آرفات پہنچنا ہے تو یا تو رات بھی کو یا آگلے دن نو تاریخ کو آپ کو لے کر وہاں سے آرفات جائیں گے آرفات آپ پہنچیں گے صبح کو چھ بجے آٹھ بجے نو بجے دس بجے بارہ بجے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی نکلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے راستے میں رشت کتنا تھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹرافک ایسا رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے آدھے گھنڈے پہ بہن جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے دو چار گھٹے لگ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ سار گھٹے لگ جائے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے مان لیجے میرا ارادہ تھا میحاب کی خدمے میں حاضر ہو جاؤں گا ساڑھے تیر بجے تک لیکن ڈپرن کرتا ہے ٹرائپن پر پہنچے اب عرفات عرفات پہنچتے کے بعد آپ بہن بڑا آرام بھی کریں اس کے بعد پھر عرفات کا پہنچنا ہی بس کافی ہے آپ پہنچ گئے عرفات میں اس عرفات میں کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے زہر کی نماز اور اثر کی نماز اور صبح دعا کرنی ہے عرفات میں زہر کی نماز اثر کی نماز اور دعا اسی گناہ میں حکم پہ عرفات اسی گناہ میں حاج ہے بس شام آفتہ دھومنے تک اسی عرفات کے میدان میں رہنا ہے کھڑے ہو کر بھی دعا کر کی جاتی ہے اللہ کے لئے سلام کھڑے ہو کر دعا کر دھنٹو اسی عرفات کے میدان میں آیت نازیل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ صاحب نے اعلان کر دیا کیا کہ دید مکمل ہو جتنا مجھے انسانوں کے لئے بھیجنا تھا یہ کرو یا مت کرو وہ اینڈ ہو گیا اب آج شماعت اب کوئی حکم نہیں آئے گا یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ تمہیں بیان نہیں کرنے اور نہ کرنے کے جو آرڈرز کو اللہ کی طرف سے آ رہے تھے وہ اعلو اثر کی نماز کا وقت تھا اثر کی نماز کا وقت تھا اثر نماز تو پہلے پڑھ چکے تھے اثر کی نماز کا وقت تھا حضورت وقت اسے بدوہینا تھے حضرت عمر بن خطاب نہیں خدیث میں بیان کرنا ہے بخاری میں حدیث ہے خیر افتار دوبنے کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہے نماز مغرب کی نہیں پڑھنی ہے تو پہنچنا ہے مزدریفہ گاڑیوں سے آپ آئیں گے مزدریفہ ڈپنڈ کرتا ہے ٹریفک پر آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں یہ سارا ٹائم لگے گا ذہنہ تیار رہنا ہے کہ آپ جلدی بھی پہنچ سکتے دیر بھی لگ سکتی ہے اگر دیر لگ جائے تو اس موقع پریشانی ہونا ہے مغرب کی نماز پہلے مغرب اور عشاء ایک ساتھ وقت سے پہلے پہنچیں تب بھی مغرب اور عشاء ایک ساتھ دیر سے پہنچیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ کر تیرے آرام کریں اور آرام کریں صبح تک وہیں آرام کریں گے تو اگلے دن صبح کو قجیل کی نماز پڑھ کر کے پھر کھڑے ہو کر کے دعا کرنی تچانا حقوق مزدریفہ مزدریفہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کریں وہاں جو مسجد ہے اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں ہے اصلا مشعر الحرام اندل مشعر الحرام تو مشعر الحرام اس کے واقعے وہاں سے واپس آپ کو مینہ جب مینہ پہنچیں گے اپنے ٹیٹ میں اپنے سامان رکھیں اور شیطان کو کنکر مارنے کے لئے جانا ہے ایک شیطان کو ساتھ کنکر مارنے ہیں کنکر آپ مزدر فاس اٹھا کر لائیں گے اور یہ گائیڈ کریں گے یہی آپ کنکر اٹھاجیں ستر کنکر اٹھانے ہیں وہاں نہیں اٹھا سکے تو راستے میں بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں تکیئے مینا بھی اٹھا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور مت还儿 کنکر مارنے ہیں اسے بارے جزا پر واپس اپنے ٹینٹ میں پھر آپ کی طرح سے قربانی ہوگی قربانی کے انتظام شاید یہی کریں گے آپ نے ان کو پیمٹ کر دی ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے آپ کی قربانی ہوگئی ان کو وہاں سے فون آئے گا جو قربانی کرنے بارا ہوگا اسے کونٹیکٹ میں ہیں اور آپ کی آسانی یہ ہے جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ حلق کر سکتے ہیں ان کا معاولہ یہ ہے ان کو کچھ بتانے قربانی کب ہوگی تو خیر جو ہی قربانی کہ آپ کو اندرمیسے آگئے آپ کی قربانی ہوگئی قربانی ہوانے کے بعد پھر آپ کو اپنے سر کے بال مونڈنے بال تو ہوں گے نہیں لیکن شرط کورا کرنا ہے اور جو ہی سر کے بال آپ نے مونڈ دی یہ احرام کی جادہ کھول دی آپ ایک سوپ کپڑے کا آپ ساتھ دے گئے ہوں گے تو وہ نورم کپڑے پہن لیں منہ میں یہ دس تاریخ ہوگی دس گیارہ بجے بھی ہو سکتی ہے ایک دو بجے ہو سکتی ہے چار پانچ بجے بھی ہو سکتی ہے مغرب کیوں نماغ بھی ہو سکتی ہے جو ہی یہ آپ نے نورم کپڑے پہنے اس کے بعد آپ کو تواف کرنے کے لئے جانا ہے اور یہ والا تواف جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مست سب سے زیادہ لازم ہے یہی فرض ہے یہ چھوٹا نہیں چاہیے اور اگر کسی کو چھوٹا تو یہ حجیہ آدانی ہوگا تب تک جب تک یہ تواف نہیں کرے گا اچھوالے تواف زیادہ فرض تواف ہے لازمی ہے خیل اس کے بغیر جو ہی ہم نے وہ بال مونڈ لیا دس تاریخ کو مینہ میں ہم نے شیطان کو کنکر بھی مارے اوروانی بھی کی بال بھی مونڈے کپڑے بھی پہن لی ہے یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئے پس ایک پابندیاں باقی ہے میاں بیوی کے دیمان جو پرائیویٹ تعلق آتے ہیں وہ بھی بہن ہے وہ نہیں ہوسکتا یہ دیپینڈنز جب تک تواف نہیں ہوگا جب تک تواف نہیں ہوگا تب تک یہ ایسے نہیں گا چاہیس آلم جائے یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام رہیں گے اب دستاری کے بعد کو یا جارہ تاریخ کے صبح کو یا داری کے دارہ تاریخ دن میں کسی بہت آپ کو لائیں گے اور آپ تواف کریں گے تو تواف اور مصفہ مارے یہ دونوں کر لیں گے اس سے جو ہی فارغ ہو جائیں گے تو وہ جو ایک پابندی باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب واپس مینہ پہنچیں گے واپس مینہ پہنچتے کے بعد پھر جارہ بارہ ان دونوں دنوں میں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں تینوں شیطانوں کو پہلے شیطان کو کنکر ساتھ کہ دوہ دوسرے کو ساتھ پھر دوہ تیسرے کو ساتھ مار کر پھر واپس اپنے ٹیٹ میں آرام کریں گیارہ تاریخ دن بھار جب بھی ہو رات میں جب بھی ہو آرام کے ساتھ بارہ تاریخ کبھی ایسا امام دا ہے پورے دن جب چاہیں تواف کر یہ گیارہ تاریخ میں نہیں گیارہ تاریخ دو پہر کے بعد اور بارہ تاریخ دو پہر کے بعد اس سے پہلے نہیں وہاں بہت ساتھ دو پہلے کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں دو پہر کے بعد شیطان کو کنکر مارنے ہیں گیارہ تاریخ کو بھی چاہے زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد آدھی رات جب چاہیں تب بارہ تاریخ ابھی اسی طرح لیکن بارہ تاریخ کو اثر سے پہلے پہلے یا تو منہ سے باہر آ جائیں گے اور اگر آپ نے وہی شام ہو گئی آفتاب دوب گیا بہتر ہے راہ پہلے گزارے اگرے دن تیرہ تاریخ ہوگی تیرہ تاریخ ہوگی پھر تینوں شیطان کو کنکر مار کر پھر واپس آپ نے ہوتل پر آئیں گے جہاں بھی آپ کا اپسٹی ہوگا جہاں بھی آپ کا ہوتل ہوگا وہاں آپ کو آنا ہوگا اور پور اپریٹر آپ کو لے کر کے آئیں گے گاڑے کا انسان ان کی ذمہ داری ہے اس طرح یہ ذارے عمال ہوگے اب ایک عمل آپ کا باقی رہا ہے وہ یہ ہے ایک آخری تواف کر رہا ہوتا ہے وہ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں اسی دن دو دن بعد پانچ دن بعد ہفتے کے بعد جس دن واپس آئیں اس دن تاچوانا توافق ویدان توافق ویدان جو ہیں آپ کریں گے تو آپ کا آج مکبر ہوتا ہے بس یہ تو ہے حج کے عمال اس کے بعد اگر آپ کے بعد کچھ دن باقی بچتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اور عمرہ کریں آپ کر سکتے ہیں اور یہ عمرے جو ہیں وہ چاہے آپ اپنی طرف سے کریں اپنے والدین کے طرف سے کریں جن کے طرف سے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دو میں سے کسی ایک جگہ پر جائیں ایک جگہ کا نام ہے جہرانو دوسری جگہ نام ہے تنعیم اور امہ تاچوانا مجد آئیشہ کہ یا تو مجد آئیشہ جائیں گے یا جہرانہ جائیں گے اور اسی طرح سے احرام باندھیں گے جیسے اسٹارٹ میں بتایا گیا بس اس وقت ہم نیتیں کرنی ہے اگر والدین کے طرف سے کریں گے تو لبائے پڑھتے ہوئی نیتیں کریں میں یہ لبائے اپنی والدین کے طرف سے پڑھ رہا ہوں اپنی والدہ کے طرف سے پڑھ رہا ہوں اور یہی لبائے پڑھتے ہوئی کھانے کا کھانے باگ آئیں گے تواف یعنی ساتھ راؤنڈ دو رکات نماز زمزم صفہ بربا اور ہلا آسانی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لئے لے کریں گے تو اپنے کپڑے یہیں گھوٹر پر کھولتے ہیں اور یہ چادریں باندھیں نیت ابھی ہم نے نہیں کی پہنچیں وہاں جہرانہ جہاں سے اللہ کے نبی نے خود عمرہ کیا تھا تنہیم وہاں سے حضرت عائشہ کو عمرہ کرنایا تھا تچونی مجد عائشہ تو وہاں جا کر کے وہاں پھر دوبارہ افراش ہو سکتے ہیں وہاں گسل کانے ہیں وہاں انتظامات ہیں مردوں کے لئے بھی ہیں خواتین کے لئے بھی ہیں وہاں غضو کر کے دوبارہ نہ 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 چاہیں وہ اور چاہتے ہیں مجھے میں جا کر دورا کا دورا کا دورا کر کر کے لمبائے پڑھتے ہیں جن کی طرف سے آپ چاہیں عمرہ کرنا ان کے طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں یہ تو ہے آپ کے مکہ مکرمہ کا سفر جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے چاہے ہر سے پہلے چاہے ہر کے بعد سفر مدینہ انتہائی قیمتی سفر اور اس لئے قیمتی سفر ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں جہاں سے چل رہے ہیں وہ کا دستریر مقام اور جہاں جا رہے ہیں وہ قائدات کا وہ منفرد مقام ہیں کہ نبی کے وہاں آنے کے وجہ سے مدینہ مدینہ بانکہ بانا مدینہ کو کون پوچھتا تو مدینہ مدینہ ہے اور اس دنیا میں کسی شہر پر اتنی شائری نہیں ہوئی ہے اتنی محبتوں کے پھول نہیں نشاہ رہے ہیں جتنے مدینہ پر یہاں تھا کہ مدینہ کی کانٹوں پر بھی شائری ہوتی ہے اور محبت کی پھول اللہ کے نمی محبت دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے یعنی اگر اگر کرسچن حضرات حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر پر جانا چاہیں گے تو قبر ہے ہی عیسی علیہ السلام پر یہودی اگر حضرت موسی علیہ السلام کی قبر پر جانا چاہیں گے تو وہ معلوم نہیں قبر کہاں ہیں اور ہم موسیقی جب چاہیں جس طرح سے اس وقت دن کا ہونا یقینی ہے جس طرح سے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ اثر کی نماز کا موقع بجھنا ہے اسی طرح سے یہ بات تاہل یقینی ہے کہ ہمارے نبی مدینہ طیبہ میں دفع ہے تو ملینہ کا سفر ہو رہا ہے وہ سفر سارا کا سارا محبتوں کی جذبات کے ساتھ دروش سے پڑھتے ہوئے ہیں اور اس بارے میں اگر معلومات ہوں گی تو آدمی حیران ہوتا ہے جب ہم صحابہ کے سفر مدینہ کو اور مزرگان دین کے سفر مدینہ کو اور اولیاء اور محدثین کے سفر مدینہ کو پڑھتے ہیں تو اکلے حرار ہوتی ہے کیسے انہیں تو مر گئی ہیں حضرت امام شعفی مکہ شریف سے مدینہ گئے تھے امام شعفی رحم اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے مدینہ طریبہ گئے تھے تو سولہ قرآن راستے میں مڑھیں کیونکہ آٹھ دن ان کو سفر میں لگے رات دن سابق ایک کو رات دن میں پڑھتے تھے ایک رات میں پڑھتے تھے اور سولہ ساترہ سالوں اس سے تم کیوں مر گئے حرارت مطور رہ گئے امام شعفی مکہ کے رہنے دارے تھے وہ مدینہ گئے تھے امام مالی کے پاس امام مالی کو تک استاذ ہیں سولہ دن ان کو نہیں آٹھ دن لگے ہیں سفر کرنے میں اور سولہ قرآن پڑھیں ایسی تلاہوں تمام کا یہ حیالات ہے ابو حنیفہ ابو خالی سفر میں آپ ہوں گے بہت آرام کے گاڑی میں سفر کر رہے ہوں گے جتنا ہو سکے دروشی پڑھیں کہ مدینہ طیبہ جب پہنچیں گے نیت کیا کر رہی ہے مصابر مدینہ کی کہ ہمیں کئی نیت ہیں نیت نمبر ایک اپنی نبی کے راجعہ اقترد پڑھے ہو کا سوا پیشتا نمبر دو مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے پر ایک ہزار نمازوں کا سوا اور ایک حدیث میں ہے مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے پر پچاس ہزار نمازوں کا سوا اس کے مقابلے میں کھانے کعبہ میں ایک نماز پڑھنے پر ایک لاکھ نمازوں کا سوا یعنی اگر آپ نے جو جمعہ کھانے کعبہ میں پڑھا تو ایک جمعہ پڑھنے پر آپ کو ایک لاکھ جمعوں کا سوا ایک فرق نماز پڑھنے پر ایک لاکھ فرقوں کا سوا مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے پر ایک ہزار نوازوں کے سواب وہاں مدیس لکھی ہوئی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک نواز پڑھنے پر پچاس ہزار نوازوں کے سواب مدینہ طیبہ میں جتنا بہت گزرے گا زبان بہت درور شریف آنکھوں کا کنٹرول چوبیس گھنٹے پر شرول بنانا چاہیے کہ بھئی ہمیں مدینہ طیبہ چوبیس گھنٹے گزارنے ہیں مکہ مکرمہ میں تو تواب بھی کرنا ہے نوازیں پڑھنی ہیں عربات جانا ہے مدینہ طیبہ میں کچھ نہیں کرنا ہے بس چوبیس گھنٹے کا شرول بنانا چاہیے ٹائم پر ہم نماز پڑھیں گے مسجد نبیب پر نماز پڑھیں گے پہلی تغبیر اولہ کے وقت ہم وزیر میں پہنچ چکے ہوں گے عظام ہم کو وزیر میں ہو جانی چاہیے اور اس کے علاوہ وزیر نوازیں ہم کم سے کم پانچ نوازیں اور پڑھیں گے تاجد کی نماز، اشراع کی نماز مغرب کے بعد، عوابین کی نماز چاہیے کی نماز اور صلات الحاجت کسی وقت اور جتنا وقت ہم گزار سکے رازِ اقدس پر حاضر ہونے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے لائن میں لارنا پڑھیں گے اس میں لائن میں جب لگیں گے تو آپ درود سے پڑھتے رہیں اور جب روضِ اقدس اس جگہ پہنچیں گے جہاں بورڈ لگا ہوا ہے السلام علی رسول اللہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھیں السلام علی رسول اللہ ہم مختصر سے مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں السلام علی کے یا رسول اللہ اور وہاں مفصل اگر پڑھنا چاہے اور ہمت وہ موقع ملے اور بھیڑ کے وجہ سے جلدی نہ ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں السلام علی کے یا رسول اللہ السلام علی کے یا حبیب اللہ السلام علی کے یا خلیل اللہ السلام علی کے یا نبی اللہ کشوریوں کے لیے تو بہت آسان ہے اورہاں شریف کے آخر میں جو سلام علی کے یا رسول اللہ اس میں پڑھ سکتے ہیں اگر یاد ہو یاد کر لیں اور مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں بہت سارے اللہ کے نبی کی جو تاریخ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں السلام علیہ کے یا رحمت اللہ عالمی السلام علیہ کے یا شفیع المزنبی السلام علیہ کے یا خاتم النبی السلام علیہ کے یا صاحب المعراد السلام علیہ کے یا صاحب القرآن اصل جتنا بھی بعض یہ اللہ کے بندے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن یہ ڈپنڈ کرتا ہے وہاں کتنا وقت دیں گے کیونکہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے کھڑے ہیں ڈیوٹی پر وہ فوراں کہتے ہیں آگے دیکھو جلدی کرو تو مختصر سے سلام بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفسر بھی اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں کھڑو کر سلام کر رہے ہیں اندر قبر اطہر کے اندر تین قبر ہیں اندر جو راج اقدس ہو رہے تین قبر ہیں پہلی قبر ہے سید الاولین والآخرین اس قائنات کے آفتار محمد رسول اللہ کی قبر مبارک پہلی اندر وہی قبر مبارک پہلی دوسری قبر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اور تیسری قبر ہے حضرت فاروی آزم رضی اللہ کی وہ اندر وہ قبریں کس طرح سے ہیں اس میں کئی باتیں ہیں لیکن میں شارٹ رائز کرتا ہوں کہ پہلی والی قبر مبارک یہ دوسری والی یہ تیسری والی یہ پہلی قبر اطہر میں آرام فرما سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا پاؤں مبارک جہاں تک ہے صدیق اکبر کا سب یا تو آپ کے پاؤں کے سامنے ہیں یا آپ کے گھٹنوں کے سامنے ہیں دو دو سی قبر پھر فاروی آزم رضی اللہ علیہ وسلم کے قبر اس سے بیچے ہیں تو ہم جب کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے تو جہاں سلام پیش کریں گے اللہ کے نبی کو یہاں سلام پیش کریں گے صدیق اکبر کو اور وہاں گوڑ لے گئے بس اسلام علی کے یا رسول اللہ ایک قدم نیچے اسلام علی کے یا صدی اللہ علیہ وسلم ایک قدم نیچے اسلام علی کے یا فاروی آزم اس سے باہر نکلیں باہر نکل کر کے موقع ہو فرصت ہو جگہ مل جائے کھڑے ہو کر دعا کریں چھوچہ دعائیں فوراں قبول ہوتی ہیں ہم نے اپنے بہت سارے بڑوں سے سنا ہیں کہ تین مرحلے ایمان والی کے زندگے پر بڑے عجیب ہاتے ہیں ایک جو پہلی نظر کھانے کا باپر پڑتی ہے اور دوسرے پہ عرفات کے میدار پہ ہوتا ہے اور دوسرے جب اللہ کے نبی کو سلام پیش کر کے باہر نکلتا ہے اس وقت اس کے اندر کی ایمان کے حال بلکہ عجیب ہوتی ہے ہم نے بہتوں کو دیکھا کہ باہر نکل کر ایسے بلک کر دعائیں کرتا ہے سوچیں یہاں کیوں دعا ہے تو اصل میں اس کے اثر باہر نکل کر آپ اگر جگہ مل جائے اور بھیڑ کے وجہ سے رکھنے کہ وہ یعنی رکھ سکیں آپ تو کھڑے ہو کر تو آپ کھاپی باہر نکل کر دعا پڑھیں گے فارغ ہو گئے صلات و سلام پیش کریں اس کے بعد مسجد نبی جو ہے یہ مسجد نبی ایک مسجد نبی وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زمانے میں بنائی تھی پھر اس میں اللہ کے نبی نے اپنی زمانے میں ایکسٹینشن کیا پھر فاروق عظم کے زمانے میں ایکسٹینشن ہوا پھر حثمان کے زمانے میں ایکسٹینشن ہوا پھر اس کے بعد حکم راہ آتا ہے کہ ایکسٹینشن ہوتا گیا یہاں تک کہ اس وقت مسجد نبی اندر ہے وہ سعودی فرما روح شاہ فاہد کے زمانے کا کی تعمیر شدہ ہے جس میں باقیوں انسان نبی نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا باب ہے میرے گھر میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو پورشن ہے یہ جنت کا باب ہے اس لیے بڑی تمنا رہتی ہے لوگ کو وہاں پہنچ جائیں پہلے زمانے میں تو جب جاہے تب جاتے تھے آج آپ نہیں جا سکتے آپ پرمیشن جائیں اور جب پرمیشن ملے گا تو یہ گروپ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ پورے گروپ کے لیے وہ پرمیشن لے گا اور جب آپ کو پرمیشن ملے گا تو آپ اس مندر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کہ چاہے آپ کو دس منٹ لگے آدھا گھنڈہ بلے زیادہ یہ کم بلے وہاں جا کر کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس جگہ آ گیا جس جگہ اللہ کے نبی نے دس سال نماز پڑھائی ہے نہ جانے کتنوں نے اسی جگہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے ہیں اس جگہ نہ جانے کتنی مطلب وہ بحیہ نازل ہوئی ہیں اور وہ جو سیرت کے بے شمار واقعہ تو سارے یہی ہوئے ہیں یہی وہ محراب ہے جس محراب وہ سامنے آپ کے محراب ہوگا جس محراب میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھا اسی میں وہ جگہ وہ ستون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما اس جگہ وہ نے فرما تو آئیشہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو اتنا حجون کریں گے کہ چیر پیمترہ بس اتنا فرما تو آئیشہ کبھی مسجد میں جاتی تو اسی کا بیٹھ جاتی تو اس سے صاحبہ نے سمجھے یہ یہ ہو جائے کہاں آئیشہ بیٹھتی اور بھی چند جگہیں ایسی ہیں سلطن ابو لبابا ہے سلطن وستوان حریب وغیرہ وغیرہ تو جب آپ اندر جائیں اور موقع بلے تو پھر کیا کریں گے وہاں تو جو چاہیں آپ کریں لیکن کیا کا کر سکتے ہیں نوازیں پڑھ سکتے ہیں جلاوہ کر سکتے ہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں سب سے عام تر چیز دعائیں کر سکتے ہیں اور ان دعاؤں میں سب کچھ کہیں اس کیفشیت کے ساتھ کہ یادنا میں آیا ہوں اس سے پہلے آنا سب کچھ کہیں سب سے بڑی بات یا اللہ جیسے آج یہاں آنا نصیر ہوا بس کسی طرح سے جنب پہ پہنچا دی جائے کیونکہ ریاض جنب میں مر جتنا وہاں گزرے گا دعائیں کر کے وہاں واپس نکلیں گے وہاں پہ جواب نکلیں گے تو پھر تبارہ سلام پیش کر کے باہر آئیں گے یہ تو ہے مردوں کیلئے خواتین کے لئے وہاں ٹائمنگ رکھی گئی ہے اس ٹائمنگ میں خواتین کو اندر لی جانے دیں گے وہاں جب پہنچیں گے اسی ایڈیا میں پہنچیں گے اور وہاں خواتین وہاں جا کر اسی طرح سے نماز پڑھیں دو رکعت صلات شکران دو رکعت صلات توبہ دو رکعت صلات الحاجت دو رکعت صلات قبولیت آج دستاقاتیں ہو گئی اس کے بعد دعائیں کریں آپ کا وقت مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کم سے کم دو جگوں اور آپ کو ضرور لے جائیں گے ایک تو مسجد قبہ اور اگر کوئی جانمے والا ہوگا تو مسجد قبہ کی تاریخ بھی بتائے گا اور یہ بات تو ذہبے رہن چاہے کہ مسجد قبہ میں دو رکعت نماز پڑھنے پر ایک پورے عمرے کا ثواب مکتا ہے اور دوسرے اہد لے جائیں گے اہد کا میدان وہ میدان ہے ایک طرف اہد پہاڑ ہے اور میدان دامن میں ستر صحابہ کی قبریں ہیں اور ان ستر صحابہ میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبر بھی وہی ہے جو اس قائدات کے تمام شہدوں کے سردار ہیں سیدو شہدہ حمزہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ وہی ہیں اہد میں شہید ہوئے تو وہی دفعہ ہوئے یاد حروق اللہ جاننے والا ہوگا وہ تاریخ بھی بتائے گا اور زیادہ جاننے والا ہوگا تو وہ جنگ اہد کی ساری تفصیلات بھی بتائے گا کہ صاحب یہ جب ہوئی کیسے تھی اور وہ مسامان کہاں تھے اور اللہ کے نبی کہاں تھے اور کپار کہاں تھے پھر اللہ کے نبی زخمی کہاں ہوئے تھے وہ دندانے موارا کہاں شہید ہوئے ہیں پھر آپ کو کہاں لٹایا گیا ہے کہاں بٹایا گیا اور آخیبہ اس جنگ کا انجام کیا ہوا یہ سارا بہران اس طرح سے آپ کا مدینہ تیبہ صفحہ مکمل ہوگا اور پھر مدینہ تیبہ سے واپس آپ کو مکہ مکرمہ آنا ہوگا تو مدینہ تیبہ سے باہر نکل کر جگہ ہے ذوالخلیفہ وہ ذوالخلیفہ میں پھر آپ کو احرام باننا ہوگا تب مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا صفحہ رکھا اب میں چند ذمی باتیں ارز کرتا ہوں خواتین کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون یہ تائے کرے کہ میں اس پورے سفر میں اپنا پیرٹ روکنے کے لیے میڈیسن لوں تو اسلام اس کی اجازت اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن یہ میڈیکل والوں کا مسئلہ ہے یہ وہ بھی بتا سکتے ہیں ہمارا کام اتنا بتانا ہے جائز ہو نہ جائے تو میڈیسن لے سکتے ہیں تاکہ منتھلی پیرٹ روک جائیں اور یہ سارا سامت اپنا پیسا گزر جائے وہانا ٹینشن رہتا ہے جیسا ہم کچھ کرتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے اور بعض تو مدینہ تیبہ میں آئے پانچ ساب دی کسی میں گزر گئے تو نواز بھی نہیں مر سکتے تو بہت ہی شاک رہتا ہے لہذا اگر کوئی ہماری بہن یہ سمجھتی ہے کہ میں میڈیسن لے کر کے بینسل اور یہ رمضان میں بھی اس کی اجازت ہے اور حج میں بھی اس کی اجازت ہے اگر کسی نے میڈیسن نہیں لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر لیا مگر وہ کارگر نہیں ہو اور اسی حال میں اس در پیش آ گیا تو گھورانہ نہیں ہے اللہ نے مسلمان کی ہر حالہ کے لئے قانون بیان کر دیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی سیچوشن پیش آنے والی ہے اور اسلامی کوئی گائیڈنس نہیں ایسا نہیں ہو سکتا چنانچہ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لئے تشریف لائے تھے تاکہ کی تمام ازواجی مطارد آپ کے ساتھ تھی مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے پہلے حضرت آئیشہ کو ازواجی مطارد اور حضرت آئیشوں میں تو آگیا ان تمام خواتین کے لئے گائیڈنس کہ اگر آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ازواج ہو گیا تو آپ آپ کیوں گبرائیں کی حضرت آئیشوں کو ازواج ہوا ہے اور اسی احرام کے حالت پر رئی ہو اور مکہ مکرمہ پہنچیں اپنے ہوتر میں آرام کریں تب تک جب تک آپ پاک ہو جائیں گی جس دن پاک ہو جائیں گے اس دن آپ نے آپ دول کر کے آپ جا کر عمرہ کرنا تب تک آپ نبی پڑھتے ہیں اگر حج کے دوران اگر یہ عذر پیش آگیا تو بھی حضرت آنے کی بات نہیں ہے حج کے دولان حضرت صفیہ کو عذر آگیا اور حدیثوں میں بوجود تو ہو گیا آپ کی نمازوں کا معاملہ کیا ہے جب آپ یہاں سے سفر کریں گے تا مکہ مکرمہ تو راستے کی تمام نبیتے ہیں قصر مڑھیں گے مکہ مکرمہ رہتے ہوئے آپ نمازیں پڑھیں گی امام قعبہ کے پیچھے اور جب مکہ مکرمہ سے آپ سفر کریں گے مدینہ شریف تو راستے میں نمازیں آپ قصرongs پڑھیں گے اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آپ نمازیں پڑھیں گے امام حارم کے پیچھے دو طول کتابیں پھر مدینہ تجزدہ پس سنگیں گے تو آپ نمازیں پڑھیں گے راستے میں قصرétique پھر مکہ مکرمہ جو شنور بڑھا ہوا ہے تو آپ کو وہاں منا اور عرفات میں بھی قصر بڑھنی ہے اور اگر آپ کے پرنا دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو بھی منا اور عرفات میں پوری نمازیں پڑھنی ہیں اب اماما جب مکہ مکرمہ آئیں گے تو وہاں مکہ مکرمہ میں سانی نمازی امام کے بیچے پڑھیں گے اور مکہ مکرمہ سے جب واپس اپنے وطن کے لئے چلنا لیتے تو راستے میں نمازیں آپ کے قصر ہی ہوگی تو یہ چپٹر بھی ختم ہوگا ایک اور چپٹر میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن یہاں سے روانگی ہوگی تو بہت بہتر ہے کہ اس دن کھانے بینے میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے تاکہ جب آپ جہاز میں ہوں گے آپ میں سے بہت سائے لوگوں نے جہاز کے سفر کیے ہوں گی ٹھیک ہے جہاز کے سفر میں کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا لیکن جب یہ سفر آپ کر رہے ہوں گے تو یہ آپ سفر حج کر رہے ہیں اس سفر حج میں کم سے کم نمازیں نہیں چھوٹنی جائیں لیکن نمازیں چھوٹیں گے تب جب آپ کا وضو ہی نہیں ہے وضو کو کنٹرول میں رہنے کے لئے آپ اگر اس دن کم کھائیں گے اور ساتھ میں ائرپورٹ پر دو تین مرتبہ باتروم کی زورت پوری کر رہے ہیں تاکہ آپ جہاز کے اندر اچھ منان سے بیٹھ سکیں اور آپ کا وضو بچے آئے تاکہ جہاز میں آگا نماز کا وقت آگیا تو آپ نماز آپ کے چھوٹے نہ پائیں ورنہ بہت سارے بھائیوں کے یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جیسے عام حالات میں نمازیں چھوٹتی ہیں جنہاں آپ حج سے درام میں تھے حج حزمتی چھوٹی سفر حج میں نماز چھوٹ گئی اور بعض یہ کو تحیم بھی کرتے ہیں تائزہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر بالفرض اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو جہاز کا ٹائمنگ ہے اس میں ہو سکتا کہ کوئی نمازی نہ آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے مگر ہم جدہ میں پہنچتا پڑ سکتے ہیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جہاز میں اپنے حضور بچا کرنے اور اگر باثروم جانے کی ضرورت پر جائے تو باثروم بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے بعض دبعا وہاں ہمارے کشمیری حضرات وہ احتیاط نہیں بڑھتے تو جہاز وارے پھر کہتے ہیں آپ باثروں میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ساتھ انہیں پانی نیچے گرا دیا اور وہ بہت احتیاطی ہوتی ہے تاہم شہر کے پڑھے لکھیا حضرات سے تو یہ طبقوں نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ بے احتیاطی کریں گے لیکن جو ہمارے سیدھے سادھے گاؤں والے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جہاز وارے کہتے ہیں ہم دن کر دیتے ہیں ہم آنے نہیں دیں گے کیونکہ جہاز ہے پانی پھین جائے گا کوئی حادثہ نہ ہو جائے ایک بات اور عرض کرنے کو جی چاہتا ہے وہ یہ کہ آج کے زمانے میں بے شمار لوگوں کو اور بعض جگہ تقریبت آئی ہے سٹینڈنگ کمورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ ضرور بھی ہے چن بھائیوں کو دیچے بیٹھنا مشکل ہے ان کے لئے دوہرہ سٹینڈنگ کمورڈ ہی یہاں گروہ میں بھی ہے وہاں بھی ہوگا جگہ جگہ ہوگا سٹینڈنگ کمورڈ استعمال کرنے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان ضرور پورا کر کے باہر آگیا لیکن نہ پات رہا چیٹے آگئے کپڑوں میں چھٹے لگ گئے ہم بچاتے بچاتے نیچے گر گیا احرام کے حالت میں اور زیادہ امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ صاحبہ بیٹھے اور یہاں سے دک چلا گیا اس کے لئے آسان ہے کہ احرام نکال کر لٹکا دیں اپنے ضرور پوری کریں پھر واشا استعمال کر لیں اچھی طرح سے استعمال کر لیں کہ ٹھیک طرح سے واش کریں اسے یہ سوچ کر کہ میرے بعد جو آنے والا ہے کم سے کم وہ بھی پاک ہی رہے ایسا نہ ہو کہ میں اس کو نافع کر کے نکل جاؤں اور بعد میں آنے والا جو ہے وہ نہیں ظاہر آپ ایک کمرے میں ہوں گے آپ کے ساتھ تینچار آدمی اور ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نیا بی بی ہوں گے ٹھیک ہے وہ تو ہمیں بھی استعمال کرنا ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی کو بھی استعمال کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پاک رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم پاک رکھیں جوتے آم طور پر وہاں پاک ہی ہوتے ہیں وہاں جوتوں کے ناپاک مانے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ ناپاکی جو آج کے زمانے میں ہے وہ کموڑ کے اندر ہے اس کے باہر پاک ہے با switched irom گیلا تو ہے ناپاک نہیں ناپاکی ساری جو ہے وہ کموڑ کے اندر ہے بس اس کے باہر جو کچھ ہے وہ گیلا ہے پانی ہے اور ناپاک نہیں ہے اسی میں ہماری چپل ہے تو یہ وہ چپل جو ہم نے وہاں باظر میں استعمال کی وہی چپل پہن کر ہم کھانے کعبہ پہنچ گئے وہی چپل ہم نے جیب میں رکھی وہی چپل ہم نے پیچھے رٹکائی ہے گھبرانہ نہیں ہے کہ چپل دے گی پر اپنی ماز تو گھبرانہ نہیں ہے جس میں آپ کی نبازیں صحیح ہیں ابتا یہ کہ ہلکا بیل اور چپلے ساتھ ہم خود ہی رٹھ لیں کیونکہ وہاں ماربالی ماربال ہے اس ماربال میں بہت نرم چپلے رکھنے چاہے ورنہ پاؤں میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ماربال چلنے آدھی نہیں ہیں اور وہاں ہلے گا ماربالی ماربال ہے آپ کے ہوتل سے لے کر سڑکوں سے خانے کعبہ تک سارا مولا یہ ہے خانے کعبہ میں چند جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں فوراں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں سب سے پہلی جگہ ہے اس کا نام ہے بلتزم یہ خانے کعبہ کے اس کارنر جس کارنر میں حجر اسود ہے اور خانے کعبہ کے جو دروازہ ہے دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کا حصہ اس کو ملتزم کہتے ہیں لیکن عام طور پر وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور آدمی پانچ نہیں پاتا وہاں تو ایک جگہ وہ ہے دوسرے جو خانے کعبہ کے جو دروازہ ہے داس اس پر تیسرے خانے کعبہ کے ایک طرف سے گول ہتیم ہے گول دائرہ اس کے اندر اگر جا سکے توس چوتھے جہاں مقام عبراہل میں وہ اور پانچ میں کعبہ کی کسی بھی جگہ پر جگہ پردہ پکڑ کر کے دعائیں کریں دعائیں کبور ہوتی ہیں اور اس سے تصور یہ کریں کہ جیسے ہم اللہ کے دامن کو پکھتے ہیں کعبہ شریف میں جب تواف ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم جسم کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے اور جب بہت زیادہ دیور ہوتی ہیں تو اس طرح سے لیکن وہ کعبہ ہے دنیا کے کوئی اور جگہ نہیں ہے وہاں کسی دل میں برا خیال آنے کے تصور بھی نہیں ہے نہ مرد کو احساس ہوتا ہے میں کچھ اور ہوں نہ بہنوں کو احساس ہوتا ہے کچھ اور ہوں بہت سارے اور دنیا ہی دوسری وہ عالم ہی دوسرا ہے میں بہت زیادہ تفصیلی بتاؤں گا اس پر کیا کیا لکھا ہے لوگوں نے لوگوں نے کہلے ہیں کہ صاحب عجیمت ہے یہاں بزن سے بزن ٹچ کر رہا ہے برے خیال آتے ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ نے سوچتے ہیں ایک ساتھ ہم چاہ رہے ہیں ماتہ نہیں ہے نماز میں فرق تو نہیں آ گیا میرا کندہ کسی خاتون کے ساتھ دنگ گیا اس کا کندہ میرے ساتھ دنگ گیا وہ اپنی محروم ہوتا تو مسئلہ آسان ہے اپنی ماں ہو اپنی بہن ہو اپنی بیٹی یا اہلیہ ہو وہ تو آسان ہے لیکن عجنبی عورت کے ساتھ بدل ٹچ کرے گا تو گھبرا گند ہے وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے ہیں لیکن احتیاط بر اپنی با کیونکہ ہم اس زگاہ ہیں جہاں اللہ براہ راس میں دے گا تو غلطی بھی ہونی چاہیے اپنے تصورات کو اپنے خیالات کو اپنی سوچ کو بھی برائیوں سے بچا کر کے رکھنا ہے جیسے اپنی آنکھوں کو بچا کر کے رکھنا ہے یہ مردوں کے لئے امتحان ہے اور خوات ان کے لئے اللہ کے امتحان خوات ان کے لئے امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو مرد ہے ان سے لڑائی نہ کرے لڑائی کون کرے گا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے فرماتے ہیں الحج و اشخور و معلومات حج متعین ہے اس حج میں تم تین کام مت کرنا رفص مت کرنا فسوق مت کرنا رڑائی مت کرنا رفص کے معنی ہے وہی گناہ جو مردوں اور عورتوں کی بیج میں ہوتے ہیں فسوق کے معنی ہے اس کے علاواتوں سے کوئی گناہ کرنا جدار بنے آپ میں لڑنا تو لڑنا تو ہر جگہ یہ منا ہے ہر جگہ یہ بری چیز ہے تو حج میں کیوں کہا اللہ حج میں لڑائی ماں مری چیزوں میں لڑائی ہو جاتی اور عجیب ہوتا ہے کتاب میں لکھا ہوا میں نے پڑھا دو میاں بیوی حج کرنے پہنچے بیوی نے شوہر سے کہا اس کمرے میں کوئی خانتور اکیلی ہے ہی کیوں آئی اکیلی شوہر نے کہا تو آپ کو کیا پریشانی ہے آپ اپنا کرو نہیں نہیں یہ اکیلی کیوں آئی محرم کے بغر کیسے آگئی شوہر نے کہا بھئی آپ کا کیس نہیں ہے یہ ان کا مسئلہ ہے چھوڑ دیں آپ کو کیا حصے بارہ لیکن بھال بھالتا پوچھتے رہتی تھے کچھ دنے بعد اس سے پتا چلا کہ نے کہا کوئی مرد آئی اس کمرے پر یہ اپنی شوہر سے کہہ رہا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یہ کوئی عجیلی مرد اس کے کمرے پر آ رہا ہے یہ کون ہے شوہر نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے یہ آپ کا کیس نہیں ہے آپ رہنے بھی جائے وہ نے کہا نہیں اچھا کچھ دن بعد وہ مرد آنا چھوڑ دیا یا کچھ دن پھر وہ آنے لگا مرد یہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے یہ عجیب بات ہے یہ کون لوگ آ رہے ہیں شوہر نے کہا دس مطبع آپ کو کہہ چکا آپ ان کو چھوڑ دیجئے آپ کیوں اس پیچ میں ایک دن یہ دونوں عورتیں ساتھ نکلی ہیں وہ بھی اور یہ بھی حرم شریف کے لیے وہ عورت اس کو کہتی ہے واقعی یہاں دعایاں قبول ہوتی ہیں ہم جب آئے تھے حج کرنے کے لیے تو میری شوہر کے معنی جدہ میں روڑائی ہوگی میرا شوہر جائے گھلوڑ کے چلا گیا میں اکیلی پہنچ گئی یہاں میں شیدے کھانے کعبہ جا کر خدا آئے میرے شوہر کو واپس کھتے وہ نعرہ دوکر چلا گیا تین چار دن تک دو آیا نہیں تین چار دن کے بعد جب آیا تو شکر پڑا میرا شوہر آ گیا بی بی کہتی ہے واپس شوہر ہے اس نے کہا اور کیا کہہ لگا میں تو پورے حج میں سوچتی رہی یہ کون تھا اب شوہر نے کہا تو انہیں سارا حج گزارا ہے بگزمی ہے وہ کہتی ہے میں پورا حج بنے اسی ٹنشن میں گزارا یہ عجدبی مرک کیوں اس کے پاس آیا اور میرا حج سارا خراب یہ میرے کتاب میں واقع پڑھا اور ایسا بھی ہوا کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی کوئی اپنی حج نہ کر سکا ایسا بھی ہوا کہ کھانے کعبہ کے دروازہ پر پہنچ کر اندر جا نہیں سکا اور یہ ہم نے سنا بھی ہے پڑا بھی اور دیکھا بھی ہے ابھی دو یا ستین سار پہلے یہی کشمیر کا حاجی وہ پہلے مدینہ میں تھے مدینہ سے مکہ مکرمہ آنا ہے مدینہ میں وہ روڈ کراس کر رہے تھے اور سادہ آدمی بیچارہ جہاں تیز ٹریفک چلتا ہے وہاں دوڑنا نہیں ہوتا اگر آپ ہی روڈ کراس کر رہا ہو تو آہستہ چلنا چاہیے تیز دوڑنا نہیں چاہیے سادہ آدمی سوچتا ہے وہ داؤ تو لائی تی بچ وہ داؤ من ہونا وہی پریشانی ہے چوانچہ وہاں بہت تیز گاڑیاں چلتی ہیں سو کی سپیڑ سے اس نے دوڑ لگا ہی ادھر سے گاڑی آئی تو ٹکار مار کر سو میٹر دو پھینک دیا اور سارا مدد چور ٹانگن کے بیسوں ٹکڑے ہو گئے اور کمر بھی سائز ٹوٹی ہوئے بعد میں وہ لوہے کے جالوں میں لے کر اس کو مکہ مکرمہ لائیا گیا وہ ہر کب بھی نہیں کر سکتا تھا ہی سے محروب ہو گئے اور بعضوں کا کچھ اور بھی ہوتا ہے تو اس لئے بڑی ندامت کے ساتھ رہیں بہت آجزی کے ساتھ رہیں اللہ صرف یا اللہ ہم پہنچے ہیں آپ کو یہاں جو جو آپ کے رشتار آپ کے اقالب ہوں کے سب کہیں گے تو ادرائی و حجز آجزی گرزی دعا جو آپ کو ملے گا وہ یہ کہے گا اللہ جب ان کے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آفس میں صاحب ہیں افسر و چپراسی افسر نے اس سے پوجا ہے میں بہت سوچ درامت حجز مرحانس اے بیتاس گرزی دعا افسر اپنے ماتہ سے کہتا ہے میں لئے وہ دعا کرنا واقعا ہے یہ ہے یہ ایسا ہی کہ جناب جو ہی آدمی نے ارادہ کیا آدمی کا سٹیٹس ہی بدل جاتا ہے خاندان میں دم وقار بیدا ہو جاتا ہے آپ کو جو آدمی دیکھ رہا تھا کسی اور ندم سے جو ہی سبسنا یہ حجز ہو جا رہا ہیں تو جناب آپ باعزت پہلے ہیں اپنے عوضوں کی وجہ سے اپنے سٹیٹس کے وجہ سے اس کے وجہ سے وزید عزت اونچی ہو جاتی ہے یہ کام ایک اشار ہے حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی نوکہ روگا اور اس کا حجز کا پلان بن گیا ایک دم آپ کی دن اس کے احترام آئے کہ آپ اس سے بھی کریں گے یار ایسی کرجی دعا یہ ہے یہ مکہ مکہ مدینہ مدینہ اس دنیا میں سب سے قیمتی سفر سفر مکہ ہے اس دنیا میں سب سے قیمتی سفر سفر مدینہ ہے ٹھیک ہے شوق کے ساتھ جائیں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ شاہر ہوں قدم قدم پر حفاظت جو فرمائے خوشیوں کے ساتھ جائیں سارے عمال کریں اور ایک چیز اور یاد آگئے وہ بیارت میں کر دیتا ہوں مکہ مکرم میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی اس وقت ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور جتنے آنے والے جہاں سے بھی آ رہے ہیں وہ سارے غالطی کر رہے ہیں اور وہ غلطی کیا ہے بے ضرورت فوٹوگرامی جناب آدمی کے احساس ہی نہیں میں تواف کر رہا ہوں اس کو زیادہ شوق ہے میں اپنی فلم بنا کریں حتیٰ کہ جتنا شوق نہیں ہے جتنا شوق ہے میں اپنی فلم بنا ہوں گا بہت جانتا ہوں سامنے پھر دکھاؤں گا دیکھو جاں کھا اس سے بہت گئے کہ سب ہم فوٹوگرامی کرنے تو نہیں کریں اور بعض یہ جو ہمیں بیچارے کیا کرتے ہیں ہاتھ میں جوتا ہے ایک آت میں موبائل ہے اسلام علیہ السلام علیہ وآلہ بات پورے بنائیں یہ بیادوید نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے مسائل آپ کو پیش آتے رہیں گے آج کا زمان انفرمیشن کے زمان آئے آپ کے حال میں کتابیں بھی ہوں گی معلومات والے بھی ساتھ ہوں گے وہاں بھی علماء ملے کے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کے مسئلہ پیش آ جائے تو کانٹیکٹ کر رہا ہے کسی جاننے والے سے بس تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو آپ کا حج مکمل ہوگا انتظامات وہ ان کی ڈیوٹی ہے معلومات وہ آپ کو حاصل کرنی ہے اور ارادہ ہے وہ آپ کو تعلق آپ کے جذبے کے ساتھ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ اور جب واپس آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنے والا باپس آئے اس سے دعا کراؤ اس سے دعا کراؤ کیونکہ یہ گناہ حضر پاک صاف ہو کر آیا ہے اس لیے ہم جب حج کر کے باپس ہم کہتے ہیں حج اسے ملو اسے دعا کراؤ اللہ کے نبی وہ کہتا ہے تمہاری نظر میں تمہاری حیثیت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی تمہارا مکہم بہتو جانبا ہے وآخر داوانا ملحب داوانا برحمتکا برحمتکا برحمتکا